آگیا محترم ومعظم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے ہمارا سلسلے رابطہ منقطع ہو گیا تھا میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل ایررز کی وجہ سے ہم آف لائن ہو گئے تھے پھر آن لائن ہوئے ہیں بھرکیف میں آپ حضرات سے حضور شہزاد غوث العظم کی خدمات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ یقینا یہ جو حوصلہ شہزاد حضور غوث العظم حضور سیدی خطیب دکن رحمہ اللہ نے ہم کو آپ کو سرفراز فرمایا ہے یہ جو پرچم حسینی ہمارے ہاتھوں میں تھمایا ہے مولا علی کی محبت ہمارے قلوب میں بسائی ہے آخو مولا علیہ السلام کے دشمنوں سے بستاخوں سے لڑنے کا جو ہمیں حوصلہ آتا فرمایا ہے سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر کی تعلیمات پر ہمیں عمل پہرا رہنے کی جو ترقیب دلائی ہے اس مشن کو خانخواہ خادریہ مصویہ خانواد خادریہ مصویہ اور واپس دگانے سلسل خادریہ مصویہ ہی نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ اہل سنت و جماعت کے تمام افراد اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارے معاون ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اللہ رب تبارک و تعالی سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ شہزاد حضور غوث العظم کا جو مشن تھا اسے صبح قیامت تک جاری اور ساری رکھے کیونکہ یہ جو مشن تھا یہ کسی ایک خانقاہ تک محدود نہیں تھا اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس خانقاہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنی خانقاہ کی تعلیمات کو نظریات کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتا ہے لیکن شہزاد حضور غوث العظم کی حیات طیبہ پہ اگر آپ نظر کریں پانچ دہوں تک آپ کی جو جہد مسلسل رہی وہ صرف قانقاہ قادریہ مصویہ کی تعلیمات کے فروغ یا اس کی اشاعت کے لیے نہیں رہی بلکہ آج کی اس مقدس راہ شب آشور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شہزاد حضور غوث العظم نے ہندوستان کی ہر ایک قانقاہ کے لیے آواز اچھائی ہر قانقاہ کی تعلیمات کے فروغ میں معافینت عطا فرمائی شانہ بشانہ تمام مشایق کے شہزاد حضور غوث العظم کھڑے رہے اور جب جب اہل بیت اطحار کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ پہلی اور بے باگ آواز تھی شہزاد غوث العظم کی جو اواقع اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر سارے گستاخان رسول اور آل رسول سے بھڑ گئے اور بھڑنے کا ہمیں حوصلہ بھی عطا فرمایا میں کہتا ہوں کہ احسان تو نہیں کہوں گا بلکہ شہزاد حضور غوث العظم کی خدمات صرف قانقاہ خادریہ مصویہ تک محدود نہیں بلکہ ہندوستان کی ہر قانقاہ کے لیے میرے بابا جان علیہ الرحمت و رزوان نے خدمات انجام دی ہیں اور میں اس بات کا اہد کرتا ہوں کہ خانقاہ خادریہ مصویہ خانوادہ خادریہ مصویہ اور اس کے جمعی واپس تگان جو ہندوستان کے کونے کونے میں اور بیرون ممالک میں بستے ہیں اس بات کا آج کی اس مقدس رات عظم مصمم کرتے ہیں کہ ہم حسینیت کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں گے مولا علی مشکل کشا شیرِ قدا سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گستاقوں سے لڑنے کے لیے ہم اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیں گے اہلِ بیتِ اطحار پر رکی کا حملے کرنے والوں کا ہم دندان شکن جواب دیں گے اور مو توڑ جواب دیں گے جہاں ہم حبِ رسول اور آلِ رسول کی شمعیں روشن کریں گے وہیں ہم اہلِ بیتِ اطحار کے دشمنوں کو آگاہ کرتے ہیں متنبہ کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہیں وہ سمل جائیں اس لیے کہ شہزادِ حضور غوث العظم نے بظاہر اپنی آنکھیں ضرور بند کر لی ہیں لیکن ان کا مشن جاری اور ساری رہے گا جب جب مولا علی مشکل کشا یا اہلِ بیت یا پھر ساداتِ کرام کے شانِ اقدس میں گستاقیاں کی جائیں گی ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اواقع اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین کی یہ اولاد ساداتِ کرام کی ناموز کے تحفظ کے لیے آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیں گی اللہ علیہ تبارک و تعالی سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین علیہ السلام ساداتِ کرام کے صدقے اور تصدع ہم کو آپ کو شہزادِ حضور غوث العظم حضور والدی خطیبہ دکن سید قاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی قدس اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیمات پر ان کے مشن پر کار بند رہنے کا حوصلہ اتا فرمائے دوستو پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مسلسل ٹیلی فون کالز کے ذریعے مجھے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک انٹرنیشنل لیور پر علماء کے سکالرز کے ساداتِ کرام کے مشایقِ ازام کے خانقاہی نمائندگان کے محبین اور متوصلین کے مسلسل فون کالز آتے رہے حضرت قبلہ گاہی کی مزاد جب ناساس تھی دواقانے میں شریک تھے علیل تھے تب بھی مجھے فون کالز آتے رہے چند کے میں نے فون کالز کا جواب دیا اور چند کے دینے سے خاصر رہا میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی دعاوں میں ہم کو شامل رکھا میں ان تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اپنی محبتوں میں ہمیں شامل رکھا میں ان تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ شبِ آشور کے صدقے شہدائے کربلا کی قربانیوں کے صدقے اللہ رب تبارک و تعالیٰ امتِ مسلمہ کو ہر آفت ہر بلا ہر بیماری بالقصوص کورونا ویرس جیسی وبا سے محفوظ اور معمول رکھے یقیناً یہ ایسا ذکرِ مبارک ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن پروگرامز کے ذریعے لائف سٹریمنگز کے ذریعے علماء اکرام مشایق اعظام ذکرِ حسین کی مجالس اور محافل کو سجا رہے ہیں اپنی آقیبت کو محمود بنا رہے ہیں اور اپنی خبر کا سامان تیار کر رہے ہیں اور اپنی نجات کا خزانہ بنا رہے ہیں ذکرِ حسین وہی کرتا ہے جس پر اللہ رب تبارک و تعالی کی انعیتیں ہوتی ہیں وہی آخہ حسین کی ذکر کی مجالس کا احتمام کرتا ہے وہی مولا حسین اور شہداءِ کربلہ کیا ذکر کرتا ہے جس پر آخہ و مولا علیہ السلام کی نظرِ انعیت ہوتی ہے میں اس قابل نہیں تھا کیونکہ صدمہ جاقبزدہ سے ابھی پوری طرح سمل نہیں پایا ہوں کیونکہ یہ ایک عظیم ثانحہ تھا ایک خانقہ کا نصان نہیں ایک گھر کا نصان نہیں بلکہ شہزادِ حضور غوث العظم کا یوں یقایق اس دارِ فانی سے کوچھ کر جانا ایک ایسا ثانحہ ہے جو رہتی زندگی تک ہم فراموش نہیں کر سکتے اور ایک ایسا خلا ہے جسے کوئی پر نہیں کر سکتا اسی لیے کہ وہ جرت وہ بے باقی وہ حوصلہ وہ عظم وہ حمد کا مینار تھے شہزادِ حضور غوث العظم جن کا ثانی اس دنیا میں ہم کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان کے خطابات ان کی تحریرات ان کی تخاریر ان کی تعلیمات رہتی دنیا تک خائم اور دائم رہیں گی اور ہم اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہیں گے ممبئی کے سرزمین پر شہزادِ حضور غوث العظم نے کم و بیش پندرہ سال تیرہ روزہ ذکرِ شہادتی امامِ حسین کے جلسوں میں پابندی سے شرکت فرمائی اپنی زندگی کا سارا سرمایہ آپ نے اہلِ بیتِ اتحال کی محبت پر خربان کر دیا مجھے پتا چلا خانوادے کے مزرگوں نے بتایا ہے کہ بچپن ہی کے ایام سے آپ واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے بلکہ آٹھ سال نو سال کی عمر تھی کہ آپ کی دادی جان اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں اپنے شہزادے کو منجلی سے واز میں جو دس روزہ خانواد قانقہِ مصویہ میں منقض ہوتی تھی اس میں بٹھایا کرتی تھی اور تب ہی سے وہ واضح و نصیحت کیا کرتے تھے اور انہی کا یہ پیغام تھا کہ بیچا یاد رکھنا کہ سب کا غم دنیا فراموش کر دے گی بیٹا باپ کو بھول جائے گا باپ بیٹے کو بھول جائے گا ماں اولاد کو بھول سکتی ہے اور بھول بھی جائے گی فراموش کر دے گی بھائی بھائی کی محبت کو بھول سکتا ہے بھائی بھائی کی موت کو فراموش کر سکتا ہے دنیا کا ہر رشتہ اپنے احبوب ترین اقربہ اور عائزہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد چند دنوں چند مہینوں یا پھر چند سالوں کے بعد اس غم کو فراموش کر دیتے ہیں لیکن شہزاد غوصل آدم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ایک غم حسین ہے جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی ایک غم حسین ہے جو کبھی بھولایا نہیں جائے گا ایک غم حسین ہے جسے زندگی میں آپ کبھی بھول نہیں سکتے فراموش نہیں کر سکتے اور اشارت فرمایا کرتے شہزاد حضور غوصل آدم کہ بیٹا یہی وہ غم حسین ہے جو ہمارا سرمایہ ہے یہی وہ غم حسین ہے جو ہماری نجات کا زامن ہے یہی وہ غمِ حسین ہے جو لے کر ہم آقا مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے نامِ عامال میں کچھ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس آپ کی اہلِ بیت اور اطرت کی محبت ہے اور بیٹا یاد رکھنا حضور فرمایا کرتے تھے پیر و مرشد کہ یہی محبت تمہارے کام آئے گی کیونکہ دین کی اصل ایمان کی اصل اہلِ بیتِ اطحار کی محبت ہے عجرِ رسالت یہی ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار سے محبت کی جائے یہ اللہ کا بڑا ہم پر احسان ہے کہ مشایخِ طریقت نے علماءِ اہلِ سنت نے ہمارے خلوب میں اہلِ بیتِ اطحار کی محبت کو موجزن کیا ہے ان کا عدب سکھایا ہے ان کی محبت سکھائی ہے اور اسی محبت کو اپنی سانسوں کے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے اور یاد رکھیں یہی محبت ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب اور کامران کرے گی رہتی دنیا تک امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین علیہ السلام کا ذکر چلتا رہے گا اور صبح قیامت تک یہ ذکرِ مبارکہ کی محفلیں اور منجلسیں منقض ہوتی رہیں گے اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید میں اہلِ بیتِ اطحار کے مطالق نبی کے گھر کے مطالق بے شمار آیاتِ قرآنی نازل فرمائی ہے اسی میں سے ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اللہ رب تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْغِبَ عَنْكُمَ رِسَّ أَحْلَ الْبَعِدْ وَيُتَحْرُكُمْ تَطْحِرَا کہ بے شک اللہ نے اے محبوب ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کی اہلِ بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا ان کو خوبصاف اور سترہ رکھے گا طاہر اور متحر بنائے گا تو یقیناً وہ زواتِ خدسیاں احادیثِ مبارکہ سے تواتر کے ساتھ آئی ہیں کہ صحابہ نے بھی عرض کیا حضرتِ ام سلمانی بھی پوچھا سلام اللہ علیہہ کہ یا رسول اللہ آپ کی اہلِ بیت کون ہیں جنہیں آپ نے چادرِ تطہیر میں شامل فرمایا ہے تو میرے نبی نے اشارت فرمایا تھا وہ علی ہے وہ فاطمہ ہیں وہ حسن ہیں اور وہ حسین ہیں اور آخو مولا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو اپنی طرف منصوب کیا ہے دوستو اس لیے کہ میرے اور آپ کے آخو پاک علیہ السلام کے شہزادہ گان یکے بعد دیگرے جو حضور کے شہزادہ گان تھے جو حضور کی ازواجِ متحرات سے تملد ہوئے تھے اس دارِ فانی سے کوجھ کر گئے آخو پاک علیہ السلام کو کفارانِ خوریش مشریکینِ مکہ یہ تانہ دیتے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ اب تر ہیں آپ کا کوئی وارث نہیں ہے آپ کا کوئی جانشین نہیں ہے تو میرے نبی مغموم رہا کرتے تھے افسردہ رہا کرتے تھے اس لیے کہ عرب کی سرزمین پر اگر کسی کا بیٹا نہیں ہوتا تو اسے بہت برا سمجھا جاتا تھا یا پھر برا کہا جاتا تھا تو یقیناً بتقاضہِ بشریت حضور پاک علیہ السلام کو بھی اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی میرا جانشین نہیں کوئی میرا بیچا نہیں میرا نبی صابر ہیں میرے نبی شاکر ہیں لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں یہ خیال ہوتا کہ میرا کوئی جانشین نہیں ایسے وقت پر اللہ رب تبارک و تعالی نے سورہ کوسل کو نازل فرمایا اِنَّا آتَینَكَ الْكَوْسَرُ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرُ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرُ کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمایا تو کوسر کی اولین تفسیر بن کر دنیا میں مفسرین کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس کی دوسری تفسیر بن کر سید الشہدہ سبت رسول اللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس دار فانی میں تشریف لے کر آئے اور آقا پاک علیہ السلام کو اس قدر مسرد اور خوشی ہوئی جس کا احادیث مبارکہ میں جا بجا ذکر ملتا ہے کہ ہر اولاد کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں لیکن امام حسن اور امام حسین کا نام خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے رکھا ہے اور اس قدر محبت فرمائی ہے کہ دنیا میں کسی باپ نے یا کسی نانا نے اپنی اولاد سے اس قدر محبت نہیں کی ہے ولادت تیبہ پر امام حسن کی ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی ہو آقا پاک علیہ السلام صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو نہ صرف اپنی زمان چسایا کرتے بلکہ ان کا لعاب دہن بھی چوسا کرتے تھے اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ ترمزی شریف کی بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارک ہے جو آپ حضرات نے سن رکھی ہے ایسے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں جو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کے متعلق ہیں میں کچھ بیگران کی باتیں آپ حضرات کو بتا کر پر ذکر شہادت کی طرف آوں گا اسی لیے آپ کو بیگران کی باتیں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ باس ذمہ دار خانقاہوں کے ذمہ دار نمائندوں کی طرف سے بھی یہ باتیں سوشل میڈیا پر عام کی جا رہی ہیں ناسبیت اور خارجیت تو تھی ہی لیکن پتہ نہیں کہ کچھ حضرات کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بیگران کی گفتگو کرتے پر آتے ہیں تو یزید کا بیگران بیان کرتے ہیں یزید کے خاندان کا بیگران بیان کرتے ہیں اس پر تو مدلل تاریخ کے حوالے دنیا کو پیش کرتے ہیں لیکن جب صفت رسول اللہ کا معاملہ آتا ہے اہل بیت نبوت کا معاملہ آتا ہے حضور کے گھرانی کی باتیں آتی ہیں تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں پتہ نہیں کہ اہل بیت اتھار کا ذکر کرنے اور سنانے پر ان کو کیوں اعتراض ہوتا ہے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا لیکن پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ جس برگزیدہ ذات مبارکہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کا ہم غم منا رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کبھی ذکر حسین کی مجلس یا محفل کو منقفت کیا جاتا ہے تو اثر حاضر میں لوگ شیعت اور رافضیت کا اہل سنت پر لیبل لگا دیتے ہیں دوستو خدا کی عزت کی خسم اہل بیت اتھار کا ذکر مبارک کرنا یہ شیعوں اور رافضیوں کا تریخہ نہیں اہل بیت اتھار کی خوشی منانا یا پھر ان کی شہادت پر غم کا اظہار کرنا یہ کوئی بدعت نہیں یہ ناسبی یہ یہ شیعت اور رافضیت کا طریقہ نہیں بلکہ یہ این سنت رسول ہے میرے اور آپ کے آخو مولا علیہ السلام نے امام آلی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی شہادت کا واقع ہے کہ رونما ہونے سے کم او بے چھپن برس پہلے امام حسین کی شہادت کا غم منایا تھا اور امام حسین کی شہادت کا ذکر بھی کیا تھا امام حسین کی شہادت گاہ کا پتا بھی بتایا تھا اور آخو علیہ السلام مغموم بھی ہوئے تھے آخو علیہ السلام افسردہ بھی ہوئے تھے آخو علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی شہادت کا جسے یوں کہیں اڈوانس زمانے میں یعنی اس واقعے کے رونما ہونے سے پانچ دہوں قبل پہلے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا غم منایا تھا میں آپ سے ارض کروں کہ مناقب ہوں کہ اہلِ بیتِ اطحار کے فضائل ہوں کہ ان کی مدھت ہو یا ان کی تعریف ہو یا ان کے کارنامے ہو ان کا نسب ہو ان کا حسب ہو ان کا قصب ہو ان کی قربانیاں ہو ان کی تعلیمات ہو ان کا علم ہو ان کا زہد ہو ان کا تقوی ہو اس پر اگر گفتگو کی جائے تو زندگیاں لگ جائیں گی اور زندگیاں قتم ہو جائیں گی ہم اس کا حق عدا نہیں کر سکے گے اور کبھی اس کا حق عدا نہیں ہو سکے گا لیکن میں برادران ملتِ اسلامیہ کو چند باتیں اسی عرض کرنا چاہتا ہوں احادیثِ مبارکہ کے حوالے سے جن کے ذریعے آپ کو پتا چلے کہ امامِ علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے آج قانقاہوں میں آپ دیکھیں میرا نام سید علی مصطفیٰ قادری ابن سید قاظم بادشاہ قادری ابن سید موسیٰ قادری ابن سید لطیف مہیدین قادری ابن سید شاہ محمد قادری سلسلہ چلتا ہوا سرکار اوصل آدم تک جاتا ہے اور میں اپنے نصب پر ناز کرتا ہوں جتنی قانقاہوں کے ذمہ داران ہیں یہ سب اپنے نصب پر ناز کرتے ہیں جتنے سادات کرام ہیں یہ سب اپنے نصب پر ناز کرتے ہیں لیکن پتا نہیں کہ ناصبیت اور خارجیت کو کیا تکلیف ہوتی ہے جب کوئی سید زادہ اپنے نصب پر اپنی نسبت پر اپنے خاندان پر اپنے آباؤ اجداد پر ناز کرتا ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پدرم سلطان بودھ کب تک تمہارا باپ بڑا تھا کب تک میں کہتا ہوں کہ سادات کرام کو یہ حق ہے سادات کرام کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے نصب پر ناز کریں اسی لیے کہ یہی وہ نصب ہے چاہے غوث العاظم کی اولاد ہو چاہے غریب نواز کی اولاد ہو چاہے بندہ نواز کی اولاد ہو چاہے کسی بھی ولی اکامل سادات کرام سے چلنے والے خانقائیں ہوں یہی وہ نصب ہے جو قیامت تک نہیں بلکر قیامت میں بھی قائم اور دائم رہے گا ہر نصب ختم ہو جائے گا کسی خان کا نصب باقی رہنے والا نہیں ہے کسی پتھان کا نصب باقی رہنے والا نہیں ہے بنو عباس کا نصب باقی رہنے والا نہیں ہے عمویوں کا نصب باقی رہنے والا نہیں ہے میں حدیث ایک پہ مبارکہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کسی انساری کا نصب باقی رہنے والا نہیں ہے یاد رکھیں کسی صدیقی کا بھی نصب باقی رہنے والا نہیں ہے کسی فاروقی کا بھی نصب باقی رہنے والا نہیں ہے نصب باقی رہنے والا ہے سلسلے نصب باقی رہنے والا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب باقی رہنے والا ہے امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا نصب باقی رہنے والا ہے جن کی اولاد میں سرکار غوث العدم شاہ جیلان ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا نصب باقی رہنے والا ہے جن کی اولاد میں سرکار غریب نواد رضی اللہ تعالی عنہو ہے جن کی اولاد میں امام اسکری ہیں جن کی اولاد میں امام موسیٰ قاظم ہیں جن کی اولاد میں امام علی رضا ہیں جن کی اولاد میں امام تخی رضا ہیں جن کی اولاد میں امام باقر ہیں جن کی اولاد میں امام جافر ہیں جن کی اولاد میں امام زین العابدین ہیں سلام اللہ علیہم تو یہ نصب سلسلہ باقی رہنے والا ہے اسی لیے میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے سعداد کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے نصب پر خوب ناز کریں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں مزید عطا فرماتا رہوں گا اور یاد رکھیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْكِ مِزْدَافِ سَعْدَاتِ كِرَامِ مشایخِ اِزَامِ جن کا نصب امام حسن علیہ السلام سے یا پھر امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے وہ اپنے نصب پر رشک کریں اپنے نصب پر ناز کریں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اس دنیا کے نسبتیں فانی ہیں خزانیں ختم ہو جائیں گے دولتیں قتم ہو جائیں گی نسبتیں قتم ہو جائیں گی علم تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا عمل کا سلسلہ موت کے ساتھ منقطع ہو جائے گا لیکن یاد رکھو نبی کے غلاموں آلِ رسول کے غلاموں ایک ایسی چیز ہے جو قائم اور دائم رہے گی اور وہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام و السلام کا نصب کا سلسلہ جسے ہم سادات کرام کے نام سے جانتے ہیں حضرت عمر بالقطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ حدیث مبارکہ امام حاکم نے بھی نقل کی ہے امام تبرانی بھی نقل کی ہے اور اسے حسن کا درجہ دیا ہے عن عمر بالقطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمجت رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے اشارت فرمایا ہے کہ سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حسب اور نصب کے سوا ہر سلسلے نصب منقطع ہو جائے گا تو حضور پاک علیہ السلام کا حسب بھی باقی رہے گا اور میرے نبی پاک علیہ السلام کا نصب بھی باقی رہے گا اور جب قیامت میں سارے سلسلے منقطع ہو جائیں گے یہی وسادات کرام رہیں گے جو حسنین کریمین کی اولاد ہیں انہی کا نصبی سلسلہ قائم اور دائم رہے گا یہی آپ کے شفی بن کر روز قیامت آئیں گے اور سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا نصب باقی رہے گا ان کا نصبی سلسلہ باقی رہے گا ان کی نسبتیں باقی رہیں گے اور یہی نسبتیں آپ کے اور ہمارے کام آنے والی ہیں حسنین کریمین کے مقام و مرتبے کے متعلق دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے امام حاکم نے ابو یالہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح الاسنات کہا ہے حدیث مبارک کچھ اس طرح ہے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے روایت ہے یا خالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی قاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منصوب ہوتے ہیں یعنی ہر ماں کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے باپ کی طرف منصوب ہوتی ہے حضور نے فرمایا سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے پس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نصب ہوں اللہ اکبر دنیا فانی میں کسی کو یہ شرف یہ نسبت حاصل نہیں ہوا جو حسنین کریمین کو ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلام اللہ علیہما کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میں ہی ان کا والی ہوں میں ہی ان کا نصب ہوں یہی میرے بیچے ہیں تو یقیناً اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا سپیشل بنایا ہے بڑا سگنفیکنٹ بنایا ہے بڑا پرومینٹ بنایا ہے اس لیے کہ نہ امام حسن کے جیسا ازدار فانی میں کوئی آیا ہے نہ امام حسین علیہ السلام کی طرح ازدار فانی میں کوئی آیا ہے اور ایک روایت آتی ہے جو حضرت سجدنا امیر المومینین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہر اولاد کا نصب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوہ فاطمہ کے کیونکہ میں ہی ان کا نصر اور میں ہی ان کا باپ ہوں یہاں پر الفاظ باپ کے آئے ہیں دیکھیں آپ حضور پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا سمیت رسول اللہ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ابوہم کا لفظ آیا ہے اور آخ علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کے بیچوں کو اپنا بیٹا کہا ہے اور ان کے بطالے فرمایا ہے کہ میں ان کا باپ ہوں یہ ایسی بے شمار فضیلتیں اہلِ بیتِ اتھار کی ہیں دوستو جن کا ذکر جا بجا آپ کو احادیثِ مبارکہ میں ملتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب عظمتوں اور فضیلتوں کو جاننے کے باوجود بھی کچھ لوگ دنیا میں آج بھی ایسے موجود ہیں جو یزیدی کردار عطا کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جنہیں امام حسن علیہ السلام سے بغض و اناد ہے ایسے لوگ اس دنیا میں آج بھی کلمہ گو ہیں جو کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ آپ کی مسجدوں میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نمازیں ادا کرتے ہیں کچھ ایسے بھی موجود ہیں شہزادِ حضور غوث العظم پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی لکھوں قلول و رحمتیں ہوں میرے والدی بزرگواز شہزادِ غوث العظم علیہ الرحمت و رضوان اشارت فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں خارجیت اور ناسبیت کو پہچاننا بہت مشکل ہے اسی لیے کہ پہلے جو خارجی ہوتا تھا اور پہلے کا جو ناسبی ہوتا تھا شہزادِ غوث العظم کے ارشادات میں ہیں کہ وہ پہلے سلام پر جھگڑا کرتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ خارجی اور ناسبی ہے فاتحہ کے نام پر جھگڑا کرتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ خارجی اور ناسبی ہے دیگر اہل سنت کے جو مراسم اور امور ہیں اس پر جھگڑا کرتا تو سمجھ میں آ جاتا ہم اس کی نشان دہی کر لیتے تفریق کر لیتے سکتے ریفرنشیئیٹ کر سکتے کہ یہ خارجی ہے یا پھر یہ ناسبی ہے لیکن آج کے اس دور میں شہزادِ حضور غوث العظم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ تمہاری صفوں میں خارجیت اہل سنت کی صفوں میں ناسبیت داقل ہو گئی ہے یہ آپ کے ساتھ سلام بھی پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ باروی کا لنگر بھی کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ محفل سما میں بھی بیٹھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ باروی کے جلوس میں بھی آ رہے ہیں میلات کا جلوس بھی نکال رہے ہیں غوث عظم کے نام کا لنگر بھی چلا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ اس میں گھل مل گئے ہیں اس قدر قلب ملت ہو گیا ہے کہ عام سادہ لوہ مسلمان کو خارجیت اور ناسبیت کی پہچان دشوار ہو گئی ہے لیکن خربان جائیں اللہ کے رحمتیں ہو شہزادی حضور غوث العظم پر رشاد فرمایا کہ آج کہ اس دور میں یا اس دور میں بھی خارجیت اور ناسبیت کو پہچان نہ ہوتا تو مولا علی مشکل کشاہ کا ذکر مبارکہ کیا جاتا اور جب علی کا نام لیا جاتا تو ان کے چہرے اتر جاتے اور حدیث مبارکہ کی روح سے ہم انہیں پہچان لیتے کہ یہ خارجی ہیں یہ ناسبی ہیں یہ نبی کے اور علی کے گھر والوں کے دشمن ہیں تو آج کے اس دور میں کسی خانقاہ کے ایک ذمہ دار شخص نے بڑی پیاری بات کی حضرت سید شاہدر ولی اللہ قادری رحمہ اللہ جو حضرت پیران اپیر غوث الادم دستگیر کی اولاد امجاد میں ہیں جو مہارا شرہ پہ رہتے ہیں انہوں نے ایک مختصر بیان جاری فرمایا تھا سید شاہدر ولی اللہ قادری نے میرے بڑے بھائی ہیں اللہ رب تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے انہوں نے فرمایا تھا بڑی پیاری بات کہ اس دور میں صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ قارجیت اور ناسبیت کو پہچاننے کے لیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا نام لیتے تھے پانس سو سال پانس صدی پرانی خان کہا کے غوث الازم کی اولاد امجاد مستند گھرانے کے سجادہ نشین نے اپنے سوشل میڈیا کے بیان میں یہ رشاد فرمایا ہے اللہ انہیں سلامت رکھے انہوں نے کہا کہ صحابہ علی کا نام لیتے اور جان لیتے کہ کون منافق ہے اور کون صاحب ایمان ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہم شہزاد حضور غوث الازم اللہ مسید کازم پاشا قادری المصوی کا کسی محفل میں نام لیتے چہرے ہشاش ہوتے کھل جاتے تو ہم سمجھتے کہ یہ اہل بیعت کا چہنے والا ہے اور اگر ان کے چہرے اتر جاتے تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ ناسبی اور قارجی ہے تو ایک ایسی پہچان شہزاد حضور غوث الازم کے نام نے ان کی نسبت نے ہم کو عطا فرمائی ہے کیوں نہ ہو کہ علی کے نام پر لڑنا علی کے نام پر مرمٹ جانا اہل بیعت اتھار پر اپنا سب کچھ خربان کر جانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے دوستو باویس ہزار کے لشکر جرار میں سے ایک صرف حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پاس آئے تھے اور ایک قتل لکھا تو حضرت حبیب ابن مظاہر آئے تھے اس کے علاوہ ان بہتر نفوس خود سیاہ پر خربان ہونے والا کوئی نہیں تھا آپ آت تناسب نہ دیکھیں یہ مت دیکھیں کہ کون تنظیم کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں فلاں دعوت کے ساتھ اتنے لوگ ہیں فلاں تنظیم کے ساتھ اتنے لوگ ہیں فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ کسرت ہے یاد رکھنا کبھی بھی یاد رکھے آپ عوام کی تعداد یا کسرت کے اعتبار پر یا اس کے تناسب پر حق اور باطل میں تفریقہ نہیں کر سکتے اگر آپ کو تفریق کرنی ہے خورباطل کے درمیان تو اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی نام دیا ہے اور وہ مولا علی مشکل کو شاشر خدا کا نام اسی نام کے ذریعے آپ اپنے اور پرائیوں کی تمیز کر سکتے ہیں اور یہی صریقہ ہم کو شہزاد حضور غوصل آدم نے سرفراج فرمایا تھا یہی حوصلہ ہم کو انہوں نے عطا فرمایا تھا یہی ترقیب انہوں نے ہم کو بتائی تھی اور ہم اس پر صبح قیامت تب قائم اور دائم رہنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہیں گے دوستو اہل بیت اتحار کا جو ذکر ہے اہل بیت اتحار کی جو محبت ہے آج دنیا میں اس کو رائج العمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی لیے کہ میں عمومی طور پر اسلام کے بہتر یا تحتر فرقوں کی بات نہیں کرتا میں اہل سنت و جماعت کی بات کرتا ہوں یداللہی علی الجماعہ آیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور یہ بات بھی تہشدہ ہے مصدقہ ہے دیکھی ہوئی ہے اور حقیقت پر مبدی ہے کہ اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے اہل سنت جماعت وہ جماعت ہیں جس میں صحابہ تھے اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جس میں اہل بیت تھے اہل سنت و جماعت وہی جماعت ہے جس میں ائیمہ اہل بیت تھے اہل سنت و جماعت وہی جماعت میں جس میں غضور پیرانی پیر غوثل آدم دستگیر تولد ہوئے اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جس میں خاجہ ہن سرکار غریب نواز اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہے ہیں اور صبح قیامت تک خاتمِ ولایت امامِ مہدی علیہ السلام کی آمد تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا تو اس دور پرفتن میں جہاں اہلِ بیتِ اتھار کی شانِ اغدس میں گستاقیوں کے سلسلے نہ تھمے ہیں نہ رکے ہیں آپ دیکھیں آئے دن اس لوگ ڈاؤن کے ایسے پرخطر دور میں جب دوگوں کو اپنی زندگیوں کی پڑی ہوئی تھی ایسے پرکٹن دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ آصف جلالی کے جیسے بدنصیبوں نے سیدہِ کائنات سلام اللہ علیہہ کی شانِ اغدس میں گستاقی کی کسی طرف سے مولا علی کی شان میں گستاقی کی ریپورٹنگز آئی ہیں کسی طرف سے چودہِ کربلا کی شان میں گستاقی کی ریپورٹنگز آئی ہیں کسی نے کہا کہ امامِ حسین کے متعلق کسی نے کچھ کہہ دیا امامِ حسن علیہ السلام کے متعلق کچھ کہہ دیا حد تو یہ ہو گئی کہ چودہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اہلِ بیعت پر ان کے پوزیشن پر ان کی شخصیتوں پر ان کے کردار پر حملوں کے سلسلے نہ تھمے ہیں نہ رکے ہیں نہ رکنے والے ہیں مجھے بھی بہت سے چاہنے والوں نے بتایا کہ شہزادِ حضور غوث العظم کا وصال ہوا اور افسوس کی بات ہے کہ جب ساری دنیا نے غم بنایا کچھ قاری جی ایسے تھے کچھ ناسی بھی کتے ایسے تھے جو شہزادِ حضور غوث العظم پر بھونک رہے تھے تو میں نے کہا کہ بیٹا بات کوئی نہیں ہے اور کوئی دھٹی چھپی ہوئی نہیں ہے اسی لیے کہ یہ وہی اہد نامہ تھا جو امام حسن علیہ السلام نے امیرِ شام سے کیا تھا اور جس میں کنڈیشنز رکھی تھی جب ملوکیت یعنی قلافت تو نہیں جب ملک عطا کیا تھا یعنی باگ دور عطا کی تھی تو یہ کنڈیشن رکھا تھا کہ تم اس سے وعدہ کرو کہ ممبرِ رسول سے میرے بابا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاقیوں کے سلسلوں کو روکا جائے گا صرف ایک خم سوالی بات میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتاب کے حوالے کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صرف اور صرف خم سوالی بات چھوڑ کر وہ ساری کی ساری باتیں جو امام حسن علیہ السلام نے ان سے وعدہ لی تھی وہ کوئی بھی وعد کو پورا نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ مولا کائنا شیرِ خدا سیدنا علی ابن عبی طالب کی شان اقدس میں گستاقیوں کے سلسلے چلتے رہے چلتے رہے اور یہ کبھی رکے نہیں ہیں اور یہ کبھی رکنے والے بھی اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیشہ حق و باطل کے درمیان جو تفریق ہے وہ اہلِ بیتِ اطحار کی محبت ہے اور وہ انہی کا نامِ نامِ اسمِ گرامی ہے میں حوالہ آپ کو ضرور اس بات کا پیش کروں گا کہ جب امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دیکھو تم مجھ سے یہ وعدہ کرو مجھ سے یہ اہد کرو کہ تم مولا علی مشکل کشا کی شان اقدس میں جو گستاقیوں کے سلسلے چل پڑے ہیں اسے روکو گے تب ہی جا کر امامِ حسن علیہ السلام نے آپ کو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ نہیں کہتے کہ خلافت آتا فرمائی تھی بلکہ ملوکیت دی تھی اور ملوکیت ہی کا حوالہ دیا تھا اور ملوکیت ہی کی بات آتی ہے امامِ عالی مقام سجدنا امام حسن علیہ السلام کا دورے دور گزرا یقیناً چھے ماہ آپ قلیفہ قلیفت رسول اللہ رہے ہیں خلافت راشدہ کا جو اختتام ہوا وہ سجدنا امام حسن علیہ السلام کی خلافت پر جا کر رکا اور امام حسن علیہ السلام نے جو کنڈیشنز رکھے تھے دیکھے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے جنگ نہیں کی امام حسین نے جنگ کی یہ مغالطہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام نے جنگ اس لیے نہیں کی کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بارہ ہزار کا لشکر جرار تھا امام حسن کی طاقت امام حسین بنے ہوئے تھے امام حسن کے ساتھ حضرت عباس تھے حضرت امام حسن کے ساتھ بنو حاشم کے سارے نوجوان تھے اور امام حسن علیہ السلام اگر اس وقت جہاد کرتے امیر شام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو یقین مانے کے حالات بگڑتے اور اس قدر بگڑتے کہ ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا امام حسن علیہ السلام کے اختیار میں تھا کہ وہ اس آنے والے بڑھنے والے لشکر جرار کو تحس نہس کر کر قتم کر دے دکتے امام حسن کا ہاتھ اوپر تھا امام حسن نے صرف یہ چاہا کہ میرے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ میرا یہ بیچا حسن مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا تو وہ جو نانا جان کا ارشاد تھا چودہ صدیوں بعد آپ کو ہم کو پتائے چودہ صدیوں کے بعد مولوی ملڈا چلہ چلہ کر کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق آخہ علیہ السلام سلام نے فرمایا تھا کہ دو مسلمان دو کے گروہوں کے درمیان میرا بیٹا صلح قائم کرے گا تو کیا امام حسن علیہ السلام کو پتا نہیں تھا امام علی مقام سجدہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے وہ ساری باتیں تھی احادیث مبارکہ تھی لیکن چند کنڈیشنز پر امام حسن علیہ السلام نے صلاح کی اور وہ صرف اس لیے کہ اگر امام حسن چلے جاتے تو پھر کوئی نہیں بچتا اور امام حسین قربلا میں اس لیے تشریف لے کر گئے کہ امام حسین اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا بہتر کا مقابلہ باویس ہزار کے لشکر جرار سے تھا میں آپ کو حوالہ دے رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ میں صلاح کرنے کے لیے تیار ہوں جن شرائط کی بنیاد پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت سپرد کی تھی امام حسن علیہ السلام نے ان کی پوری تفصیلہ شروع احادیث اور قطب تاریخ میں موجود ہے مثلا پہلی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے جانشین نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کے سنت اور قلفاء راشقین کے طریقے کے مطابق تم نظام حکومت قائم کرو گے یہ امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو کہا تھا اور کہا تھا کہ اے معاویہ اپنے بات کسی کو جانشین تم مقرر نہیں کرو گے بلکہ امت کو قلیفہ کے انتقاب کے لیے شورا پر چھوڑا جاؤ گے وشاہ ورہم فی الامر جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ شورا پر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ڈیسائیڈ کریں گا کہ کس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اشارت فرمایا تھا کہ سیدنا علی ابن بطالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی یہ بھی ایک کنڈیشنز رکھی گئی تھی پھر اشارت فرمایا تھا کہ آل محمد کے لیے قمس مال غنیمت کا جو پانچوہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ قلفائے راشدین کے ادوار سے یہ دور چلتا آ رہا ہے اس کے بعد اشارت فرمایا تھا کہ میرے بابا سیدنا علی ابن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والے سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے قتم کر دیا یہ پانچوہ کنڈیشن امام حسن علیہ السلام نے جو رکھی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بابا مولا علی مشکل کشاہ پر بنو امیہ الفاظ پر غور کریں کہ ممبروں سے ہونے والے یہ چوراہوں پر یا سہراہوں پر یا گلی اور کونچوں یا سڑکوں پر میدانوں میں نہیں ممبر رسول پر سے ہونے والے سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے قتم کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ الاستعاب لی ابن عبدالبرد میں ہے الاسحابہ میں یہ روایت موجود ہے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے علامہ ابن کسیر نے فتول باری میں یہ روایت موجود ہے ایسی ہی بہت ساری عادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا شرائط پر صلح خاہم کی تھی دوستو اس کے بعد پھر آپ کو تو پتا ہے کہ مولا علی مشکل کشاہ شیعر خدا سجدنا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملے پیش ہوئے آج اگر کوئی میرے بابا شہزاد حضر غوث الادم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے پر جو شرائط رکھے تھے اس میں یہی تھا کہ میرے بابا کی شان میں گستاخی نہ کی جائے اور اگر علی کی اولاد کو گالی دی جاتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ تو چودہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آرہا ہے اور سعدات کرام یزید کی تلوار سے نہیں ڈرے میرے پیرو مشہ شہزاد حضر غوث الادم اکثر یہ اشارت فرمایا کرتے تھے کہ ہم سید ہیں اشارت فرماتے تھے شہزاد غوث الادم کہ ہم سید ہیں یزید کی تلوار ہمیں قتم نہیں کر سکی تو مولوی کا خلم ہمیں کب قتم کرے گا یہ سنہری الفاظ شہزاد حضر غوث الادم کے تھے تو ہمیں کسی مولوی یا پھر کسی خودساختہ مولوی میں مولوی تو نہیں کروں گا خودساختہ مولویوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سعدات کرام کو یقین جانے کہ کل بھی مولا کائنا شیر قدا کی حمایت آپ کے اور ہمارے ساتھ سلامت تھی اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو دوستو اس قسم کے جو قصے آج کل رونما ہو رہے ہیں اہل بیت اتھار کے حوالے سے یا پھر سعدات کرام کی گستاقی کے حوالے سے تو میں آپ سے ارض کروں کہ اس پر آپ قطعی توجہ نہ دیں اسی لئے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے کربلا کے سرزمین پر یزید کا فیصلہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی جنگ لڑی دنیا کہتی ہے کہ سر کٹا کر امام حسین جنگ جید گئے یہ دنیا کی ایک عجیب و غریب جنگ تھی جس نے نظام جنگ و جدال کو پلٹ اور پلٹ کر رکھ دیا یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو مر جائے جو شہید ہو جائے وہ جنگ ہار جاتا ہے لیکن میرے حسین نے ایسی جنگ لڑی کہ آج تک امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے ان کا مشن زندہ ہے ان کی تعلیمات زندہ ہے یزیدیت ختم ہو گئی لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا لیکن یاد رکھیں کہ امام حسین کا نام نامی اسم گرامی اور ان کی تعلیمات کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک یہ زندہ اور تابندہ رہیں گی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کو کا جو مقام اور ردبہ اپنی زبانی اغدس سے بیان فرمایا ہے اس کے باوجود بھی کچھ ایسے بدنصیب ہیں جو اس مقام اور اس رتبے اور اس پوزیشن کا انکار کرتے ہیں یہ ان کی بدنصیبی ہے اور یہ اہل سنت و جماعت یعنی ہم جس میں موجود ہیں یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل بیت اطحار سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو نوجوانہ نے جنت کا سردار بتایا اور یہاں پر بھی اکثر و بیشتر بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے جیسا باب العلم کی حدیث لائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی کنڈی کوئی ہے اس کا چھت کوئی ہے حالانکہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے انا مدینت العلم و علی ان بابوہا والی حدیث تو بڑی مشہور ہے معروف ہے صفیہ اکرام میں لکھی ہے محدثین اکرام نے بتائی ہے لیکن کبھی کوئی کنڈی کہتا ہے کبھی کوئی چوکٹ کہتا ہے تو آپ غور و فکر سے سنیں کہ جو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں اس کے متعلق بھی اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں اس مغالطے کا اس کنفیوجن کا جواب شہزاد حضور غوث العظم نے میرے والد بزرگوار خطیب دکن علیہ رحمت و رزوان نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانہ نے جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں اور ضعیفوں کے کوئی اور ہیں تو بزا کے طور پر شہزاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت میں کوئی بودھا رہنے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بودھی عورت حضور کے پاس بھاگی بھاگی آئی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ غزب ہو گیا حضور نے کہا کہ کیا ہو گیا مائی تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جنت میں بودھے نہیں جائیں گے میں تو بودھی ہوں اور میں نے آپ پر ایمان لایا ہے میں نے آپ کا کلمہ پڑا ہے میں نے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی ہے میں نے آپ کو رسول مانا ہے میں نے قرآن پر ملائکہ پر رسولوں پر ایمان لایا ہے یا رسول اللہ پھر میرا کیا ہوگا تو حضور مسکرائے کیونکہ میرے ربی کی عادت کریمہ تھی کہ حضور کبھی کبھی ہلکہ مزاہ فرمایا کرتے تھے مسکرا کر کہا کہ اے مائی تو نے صحیح سنا ہے کہ جنت پہ بودھے نہیں جائیں گے اس کی پریشانی اور بڑھ گئی وہ صحابیہ تھی ان کی پریشانی اور بڑھ گئی اور پریشان ہو گئی تو حضور سے رہا نہیں گیا مسکرا کر کہا فکر نہ کرو جنت میں کوئی بودھا نہیں جائے گا کیونکہ زوف اور بڑھاپا کمزوری کی علامت ہے جنت میں جو جائے گا وہ عفوان شباب میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا تو وہ اس کی جان میں جان آئی تو حضور پاک علیہ السلام کے بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارک ہے یہ تربیز شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے حدیث حسنی سے کہا گیا ہے ان حزیفت رضی اللہ تعالی ان قال خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہذا ملکم لم ينزل الارض قتل قبل حازہ اللیلتی استزان ربہ حضرت حزیفہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس راز سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا اپنے پروردگار سے اجازت مانگی اور مجھے سلام کیا اور مجھے یہ خوش قبری دے کر گیا کہ فاطمہ میری بیٹی اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں دیکھیں یہاں تمام عورتوں کی سردار ہے کا لفظ آیا اور حسن اور غسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں تو یاد رکھیں کہ جس کسی کو جنت میں جانا ہے اسے سردار کا وفادار بن کر جانا ہے حسنین کریمین کا وفادار ہی جنت میں جائے گا اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والا ہی جنت میں جائے گا اور یہاں پر اکثر و بیشتر آج کل یہ بھی بڑا فتنہ چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اور فضیلت والے ہیں کوئی اور فضیلت والے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہم صفیہ اکرام کے مشن پر عمل کرنے والے ہیں ہم شہزادِ حضور غوث العظم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کی مشن پر چلنے والے لوگ ہیں ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑھتے کہ کون بڑا ہے کہ کون چھوٹا ہے وخول کسی نے کہا تھا کہ تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے یہ خانقہ ہی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچہ گرائیں لیکن یاد رکھیں کہ جنہیں مصطفیٰ نے خود بلندی عطا فرمائی ہے جن کے مقام جن کے رتبے جن کے عظمت جن کی شوقت جن کی شان جن کے رفعت کا ذکر خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر ان کی شان گھٹانے کی کوشش کی جائے تو اہل خانقہ کبھی قاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں اور اہل خانقہ کسی بھی مدر سے کہ مکہ اور مولوی کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دیں گے کہ وہ مولا علی مشکل کشا شیرِ قدا علیہ السلام کی شان گھٹانے کی کوشش کریں اسی لیے کہ یہ حدیثِ مبارک قد امیر المومنین سجد عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اسے امام حاکم نے بیان کیا ہے حضرت عمر بن قطاب امیر المومنین یہ ہے یقیدہ اہل السنت وہ نہیں ہے جو آج کا مولوی ملہ بیان کرتا ہے وہ نہیں ہے جو علی کا بغض رکھنے والا بیان وہ نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے محرم کے جلوس پر اعتراض کرنے والا ہے یا تازیوں پر اعتراض کرنے والا ہے وہ سنی نہیں ہے سچے سنی سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی سنیت کا جو میعار ہے یہ کسی مدرسے کا مولوی یا ملہ نہیں ہے سنیت کا میعار کل بھی ہمارے پاس صحابہ اکرام کی لفوثِ خدسیہ تھی اور آج بھی صحابہ اکرام کی زندگیاں بوجود ہیں کسی کی کتاب میں کیا لکھا ہے ہمیں اس سے کوئی سہوکار نہیں کس قطیب نے کیا کہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کس مولوی نے اپنی تقرید میں کیا خرافات بکی ہیں آپ اس پر کان نہ دھریں بلکہ آئیں امیر المومنین سیدنا عمر سے پوچھیں کہ علی کا کیا مقام ہے فاطمہ کا کیا مقام ہے ان کی اولاد کا کیا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ کے ہاں گئے اور کہا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہات خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو حضور نبی اکرم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا محبوب تر نہیں دیکھا اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے اگر یہ رافضی یہ اہل تشعید اگر یہ کہہ کرام نے اہل بیت اتھار کی محبت نہیں کی ہے ان کا عدب نہیں کیا ہے تو یہ باتیں بلکل جھوٹی ہیں منگڑت ہے یاد رکھیں ان کو پتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کا کیا مقام ہے ان کو پتا ہے کہ سیدہ کائنات کا کیا مقام ہے اور بہت سی ایسی باتیں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں مولا علی مشکل کشا کے حوالے سے حسنین کریمین کے حوالے سے اہل بیت اتھار کے حوالے سے اللہ کی سماعاتوں کو سلامت رکھے کچھ اور تفصیلات میں آپ حضرات سے ارز کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی مشکل کشا کا کیا مقام ہے دیکھیں یاد رکھیں جس کو جو شرف ملا ہے وہ نبی کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے کیا نہیں صحابہ اکرام کو یہ جو مقام یہ جو ردبہ یہ جو شرف ملا یہ کس بنیاد پر ملا عمل کی بنیاد پر تخوے کی بنیاد پر طہارت کی بنیاد پر عبادت کی بنیاد پر ریاضت کی بنیاد پر جہاد کی بنیاد پر یا پھر تسکیہ نفس کی بنیاد پر یا پھر ذکر و اسکار کی بنیاد پر نہیں دوستو یہ تو آپ بھی کر رہے ہیں یہ چودہ صدیوں بعد عام مسلمان بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے اللہ کی راہ میں خربانیاں بھی پیش کر رہا ہے صدقات قیرات بھی کر رہا ہے اس نے اخلاق سے بھی ایک نیکی کو نہیں پہنسکتے میرے آقا پاک علیہ السلام کا اشاد مبارک برحق ہے کہ اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو میرے صحابہ کی ایک نیکی کے ذرے برابر تک نہیں پہنسکتے یہ صحابہ کرام کا مقام ہے لیکن انہی صحابہ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں شہزاد حضور غوثل آدم اکثر فرمایا کرتے تھے یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہی سرکار پیران پیر غوثل آدم دستگیر کا عقیدہ ہے یہی غاجہ ہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے اور میں بتاؤں کہ عظمت علی کا جو منکر ہے اور خود کو جو سننی کہتا ہے وہ اپنے آپ کو سننی کہنا چھوڑ دیں وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے شہزاد غوثل آدم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں انہوں نے ہمارے ذہن کی گروہوں کو کھولا ہے شہداد حضور غوثل آدم نے قانقہوں کے ادھان کو نچوڑ کر رکھا ہے انہیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ علی کے نام پر تمہیں متحد ہونا ہے حسنین کریمین کے نام پر تمہیں متحد ہونا ہے ان کی عظمتیں تم کو گانی ہیں اسی لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی عظمتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی عظمتیں حضور نے اپنے دہن مبارکہ سے بیان فرمائی ہیں کسی اور کی سنو یا نہ سنو کون مولوی کیا کہتا ہے ہمیں اس کی قطعی طور پر کوئی فکر نہیں آئیں ام المومنین مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک بتائیے کہ سب سے زیادہ حضور کے بعد افضل کون ہیں افضلیت کے مسئلے کو لے کر اکثر و بیشتر لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ فلاں افضل ہیں فلاں میں کہتا ہوں کہ صحابہ تمام کے تمام افضل ہیں تمام صحابہ کی چوکٹوں پر ہمارا سر نیاز قم تھا ہے اور رہے گا ہماری گردنیں ان کی بارگاہوں میں جھکی ہوئی تھی اور جھکی ہوئی رہے ہیں ہم سب کا عدب کرنے والے ہیں لیکن جو فضیلتیں اللہ کے رسول نے یا پھر قرآن مجید میں اللہ رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے اس کا قطعی طور پر کوئی انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ نصر قرآن کا انکار آئے گا اس لیے کہ اللہ کے رب تبارک و تعالی نے جو تلطیب بنائی تھی بدریوں کی اس کے بعد مہاجرین کی پھر اس کے بعد انصار کی اس کے بعد جو تلطیب اور قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے علماء اکرام اور عوام الناس اس سے بقو بھی واقف ہیں لیکن آئیں چلیں ام الواملین آئشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کی باردہ میں چل کر پوچھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشاہ کا آت کے نزدیک کیا مقام ہیں ان جمیعہ بن عمیر الطمیمی قال دقلت ماں امتی علی آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ فسئلت ایوناس کان احبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فاتمتو فقیلا من الرجال قالت زوجہ یہ ترمزی شریف کی حدیث مبارک ہے حضرت جمیع بن عمر طمیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپی کے حمراہ حضرت آئشہ کے پاس خاضر ہوا سیدہ آئشہ سے پوچھا کہ لوگوں میں حضور نبی کرم کے ہاں کون سب سے زیادہ محبوب ہے اور یاد رکھیں کہ جو محبوب ہوتا ہے وہی افضل ہوتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہیں کہ نہیں بتائیے اور سب سے زیادہ محبوب بھی میرے نبی ہی ہیں یا پھر اللہ کے نزدیک موسیٰ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام زیادہ محبوب ہیں یا پھر یہ بتائیے کہ میرے نبی سے زیادہ محبوب کیا نو ہیں یقیدہ اہل سنت کی بنیاد پر بتائے میں دیگر جماعتوں کی بات نہیں کرتا یا پھر مجھے بتائیے کہ کیا آدم میرے نبی سے زیادہ حضور کے محبوب ہیں کیا حضرت نو میرے نبی سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں آپ سب اس بات پر اجماع ہے سنت و جماعت کا کہ سب سے زیادہ محبوب جسے حبیب اللہ کہا گیا ہے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور حضور اندرہ سے تشریف لائے اور سب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آدم تو صفی اللہ تھے نو تو نجی اللہ تھے عیسی تو روح اللہ قلمت اللہ تھے دعوت خلیفت اللہ تھے اور موسیٰ قلیم اللہ تھے اس طرح سے پیغمبروں کے ذکر گناہجہ ابراہیم قلیل اللہ تھے اسماعیل زبیب اللہ تھے یک آجت میرے حضور آئے آ کے فرمایا آنا و حبیب اللہ آنا و حبیب اللہ فرمایا قبردار ہو جاؤ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں تو حبیب پاک علیہ السلام نے خود اپنی زمانی اقدس سے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ذات بابرکت اللہ کے نزدیک تمام انبیاء میں محبوب ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے اب جو محبوب ہے وہی افضل ہیں اب یہاں پر افضلیت کے ترتیب میں لوگ اکثر مغالطہ کھا جاتے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میں آپ کی خدمت پر حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں حضرت آئیشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کون زیادہ محبوب تھا امم نومینی نے فرمایا فاطمہ عرض کیا گیا مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا فرمایا ان کے شہر اور جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے یعنی مولا علی مشکل کشاہ کے حوالے سے امم الممینین سیدہ آئیشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا مقام ہے یہ ان کا ردبہ ہے تو کیوں نہ ہو یہ مولا علی مشکل کشاہ کے سانے مبارک ہے جن کے بیٹے حسنین کریمین ہوں سیدہ شواب اہل الجنہ ہو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں ان کے فضائر اور مناقب کیا بیان کیے جائیں ان کا مقام اور ردبہ کیا بیان کیا جائے لیکن یاد رکھیں اسر حاضر میں دور حاضر میں ان دی پریزنٹ سیناریو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اہل بیت اتھار کی سچی پکی اٹور مستقی دولامی عطا فرمائیں ان کا عدب سکھائیں ان کا مقام بتائیں اسی لیے کہ آج کے اس دور میں وہی خارجیت کے جو فتنے تھے جو مولا کے دور میں تھے جو کربلا کی سرزمین پر رنما ہوئے تھے وہی فتنوں نے پھر سے سر اٹھایا ہے وہی فتنے پھر سے ہماری صفوں میں پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جس کے ڈس اڈوانٹیجز یہ ہیں کہ جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بک جاتا ہے جس کے دل میں جس کے من میں جو بات آتی ہے وہ کہہ جاتا ہے یہ تک نہیں سوچتا کہ اس کا یہ خبی عمل اس کی آقیرت کو برباد کر دے گا اس کے اسے حشر میں سخترین قمیازہ اسے بکتنا پڑے گا نقصانہ سے دوچار ہونا پڑے گا لیکن نہیں اکثر و بیشتر لوگ اہل بیت اثار سے جنگ اور محاربوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتان کرتا ہوا آگے بڑھوں اور پھر اہل بیت اثار پھر صاحب کربلا کے ذکر مبارکہ کی طرف ہم آئیں گے کہ یاد رکھیں کہ جس کسی نے بھی اہل بیت اثار کو تکلیف دی ہے وہ کبھی بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کے نزدے محبوب نہیں ہو سکتا چاہے کوئی بھی ہو ہوا میں اڑنے والا ہو آسمانوں میں اڑنے والا ہو کسی بھی فضیلت کا وہ منبع ہو دنیا کے نزدے یا مرکز ہو یا کسی بھی امارت پر وہ فائز ہو کسی بھی مقام پر ہو لیکن اہل بیت سے بغس اہل بیت سے اناد اہل بیت سے دشمنی اہل بیت سے قدورت یا پھر ان کی شان احدث پر گستاخی کرنے والا یہ بات آپ تیر مان کر چلیں یہ حق ہے اور یہ ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی بھی میرے نبی پاک علیہ السلام کے خریب نہیں ہو سکتا انزید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ لِعَلِيٍّ وَفَاتِمَةَ وَالْحَسْنِ وَالْحُسَيْنِ اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَعْلَمْتُمْ حدد زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ تلبز شریف کی حدیث مبارک ہے ابن ماججہ میں آئی ہے امام حاکم نے بھی روان اس کو روایت کیا ہے حدد زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مرمی ہے حضور پاک علیہ السلام حضرت علی مولا علی مشکل کشا سیدات النسائی والعالمین سیدہ فاطمت زہرہ حضرت حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں دیکھیں الفاظ پر غور کریں تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں اور جس سے تم صلاح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلاح کرنے والا ہوں یہاں پر اکثر و بیشتر لوگوں کو ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلاح کی تھی تو میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ میں اس ٹوفک میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن حقائق آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں کہ یہاں پر مولا علی مشکل کشا کی ذات بابرکت کا ہوئی شامل کیا گیا ہے کہ علی فاطمہ حسن حسین تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا تم جس سے صلاح کرو گے میں اس سے صلاح کروں گا میں تفصیلات مینی جاؤں گا اللہ نے آپ کو ذہین بنایا ہے آپ کچھ اس پر غور و فکر کر لیں تو آپ کو ہی نتیجے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے پھر دوستو اہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ ہونے والے مظالم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور یہ سلسلہ حنوز جاری ہے اور سبقیامت تک جاری اور ساری رہے گا یہ تو کرم ہے سکار پیرانے پیر شاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہوں کا کہ شہزادِ حضور غوث العظم اکثر میرے والدِ بزرگوار علیہ رحمت و حیاتی انشاءت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ سرکار پیرانے پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کا فیضان ہے کہ دنیا میں تمہیں آج جو سید نظر آ رہے ہیں یہ سرکار شہزادِ غوث العظم کی خود کی تحقیق تھی اور وہ انشاءت فرماتے تھے کہ میں نے بزرگوں سے سنا بھی ہے میں نے اس پر فکر بھی کی ہے میں نے اس پر غور بھی کیا ہے کہ آخر کیا سبب ہوا کہ کربلا سے لے کر بنو عمیہ کا تین صدیوں سے زائد کا دور پھر بنو عباس کا تین صدیوں سے زائد کا دور کل ملا کے چھ سو ساڑھے چھ سو سال کا یہ عرصہ ہوتا ہے کہ بنو عمیہ نے حکومت کی پھر بنو عباس نے حکومت کی اور اس دور میں سیدوں کا قتل عام ہوتا رہا شہزادِ حضور غوث العظم حضور قطیب الدکن علیہ رحمت ورزوان ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر تم تاریخ پڑھو کتابیں اٹھا کر دیکھو عیم اہل بیت کی زندگیاں دیکھو امام حسن کو زہر دیا گیا توئی موت ان کی لئے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امام حسین کا معاملہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ کربلا میں ان کے ساتھ یزیدیوں نے سیدوں کے دشمنوں نے کیا کیا نبی کی آل کے دشمنوں نے کیا کیا امام زین العابدین کو زہر دیا گیا امام باخر کے ساتھ وہی معاملہ امام جعفر کے ساتھ وہی معاملہ امام موسیٰ قاظم کے ساتھ وہی معاملہ امام علی رضا کے ساتھ وہی معاملہ امام نقی رضا کے ساتھ وہی معاملہ کیا امام تقی رضا کے ساتھ وہی معاملہ کیا امام اسکری تک بھی چل کر آیا جائے تو یہی معاملہ کیا گیا یعنی طبعی طور پر جسے نیچرل دیت کہتے ہیں جو نیچرل ریزنز کی وجہ سے واقع ہوتی ہے یہ اہلِ بیتِ اتھار میں اہمہ اہلِ بیت میں کسی کی نہیں ہوئی یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا تا وقتے کے بغداد کی سرزمین پر اہلِ بیتِ اتھار کا سارا فیضان لے کر حضور پیرانِ پیر سیدرہ شیخ عبدالقادر جیلانی جوڑنک افروز ہوئے بنو عباس کا دور چل رہا ہے سرکارِ جیلانی کو جب بلایا گیا غوثِ آدم کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ بھی اسی معاملے کو کرنے کی جب کوشش کی گئی تو مجھے کہنے دیں کہ اہلِ بیتِ اتھار کا سارا اختیار لے کر سرکارِ غوثِ آدم دستگیر امام مہدی کی تمہید بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور امام مہدی خاتمِ ولایت کی آمد آمد تک سرکار پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر غوثیتِ کبرا کے منصبِ جلیلہ پر فائز ہیں اور صبح قیامت تک امام مہدی کی آمد آمد تک فائز رہیں گے جب جنابِ غوث کو پتا چلا کہ ان کے ننیال کے ساتھ کیا کیا گیا ان کے داداؤں کے ساتھ کیا کیا گیا حسنی اور حسینی شہزادیں ہیں پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر نے قلیفہِ وقت کو کہا کہ خبردار اگر آج کے بعد تُنہیں سیدوں کی طرف نگاہ ڈالی نبی کے گھر والوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ان کی طرف کوئی سازش کی تو تجھے تیرے محل کے ساتھ قتم نیست اور نابود اور برباد کر دوں گا کام گئے بے شمار کرامتیں ہیں اس پہ جانے کا ابھی وقت نہیں ہے تفصیلات میں تو میرے والدِ بزرگواز شہزادِ غوثِ آدم فرماتے تھے کہ بیٹا یہ سرکار پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر کی نسبت کا ان کی حمد کا ان کی عطا کردہ حوصلے کا فیضان تھا کہ ہر طرف لوگوں نے کہا کہ انا سید انا سید میں سید ہوں میں نبی کی آل ہوں لوگ نکل کر آئے سیدنا امام احمد کبیر رفائی سلح رفائیہ کے جوانی ہیں حضور پیرانِ پیر غوثِ آدم دستگیر کی کا دور دور ہے آپ کتابِ تاریخ کی اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا امام احمد کبیر رفائی کو کہا گیا کہ آپ سید نہیں ہیں آپ کہاں سے سند لائیں گے آپ دلشکستہ حضورِ اقدس علیہ السلام کی بارگاہِ اقدس میں گئے غوثِ آدم پیرانِ پیر فرماتے کہ میں بھی ان کے ساتھ اس سال حجِ بیت اللہ کے لیے گیا تھا زبزیارت کے لیے روزہِ اقدس میں نانا جان کے پہنچے تو امام احمد کبیر رفائی نے کہا کہ اے یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیچا احمد کبیر سید نہیں ہے اگر میں آپ کی اولاد ہوں تو آپ ہاتھ دستِ اقدس برامت کریں میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں میرے نبی نے ایسے قبرِ اقدس سے ہاتھ برامت کیا ہزاروں لوگوں نے حجاجِ کرام نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے دستِ اقدس کو بوسا دیا اور جب غوث پاک لوٹ کر بغداد شریف آئے تو جب پتا چلا کہ احمد کبیر رفائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا پیرانِ پیر نے اعلان فرمایا کہ خبردار آج کے بعد اگر کسی نے حمد کی سیہ سادات کے خلاف مو کھولنے کی تو عبدالقادر جیلانی کا قہر بن کر اس پر نازل ہوگا وہ برباد نیست و نابود ہو جائے گا کیونکہ صاحبِ ارشاد ہے پیرانِ پیر غوث العظم دستگیر اللہ نے انہیں اعلان کا خطا فرمایا ہے اختیارات کوئی قادری تو اس بات کا انکال ہرگز نہیں کر سکتا جو قادریوں میں ناصبی اور قارجی گھس گئے ہیں جو گھسپیٹی انٹیولرز ہیں وہ بھی غور سے سننے کے سرکار پیرانِ پیر غوث العظم دستگیر نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے بعد سیدوں کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا وہی حمت وہی حوصلہ شہزادِ حضور غوث العظم کے پاس تھا میرے والدِ بزرگبار حضور قطیب الدکن علی رحمت و رزوان کے پاس کہ انہوں نے اپنے لئے نہیں بلکہ تمام سعداد کے لئے ایک جہدے مسلسل کی اور زندگی پر سعدادِ کرام کے لئے لڑتے رہے اور سعدادِ کرام کی شان کا دفاع کرتے رہے اور یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا مشن جاری وساری رہے گا دوستو باتیں بہت ہیں لیکن وقت اور حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں تفصیلات کی طرف جاؤں چند باتیں بنیادی طور پر آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ نے امام حسن امام حسین اہلِ بیعتِ اتھار کے مناخب احادیثِ مبارکہ کی روح سے قرآنِ مجید کی نصے اس فخیرِ قادری سے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے لیکن آج کے اس دور پر فتن میں کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو یزید کے بیگران کو بیان کرنے میں بڑا پریجر لیتے ہیں یزید کے بیگران کو بیان کرنے میں ان کو بڑی خوشی ملتی ہے یزید کا بیگران بیان کر کر انہیں بڑی مسررت ہوتی ہے ایک طرف ہم ہیں جو اہلِ سنت ہیں جو اہلِ خانقہ ہیں جو اہلِ نسبت ہیں کہ جہاں کہیں امام حسن یا امام حسین کا نام پاک آتا ہے ہم اپنے سروں کو خم کر دیتے ہیں ہمارے قلوب میں ایک برخی طوانائی دور جاتی ہے ہماری روح میں ایک نئی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے ہماری آنکھوں میں ایک نئی چمک ظاہر ہو جاتی ہے ہمارے قلوب میں ہماری روح کو تھنڈک مل جاتی ہے ہمارے ازہان پاکیزہ اور منور درخشہ اور تابہ ہو جاتے ہیں ایک طرف وہ ہیں جو یزید کا بیان کرتے ہیں اور یزید کے بیگرانڈ پر گفتگو کرتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اہلِ بیعتِ اتحار کی فضائل یا مناخب جو مورم الحرام میں بیان کی جاتے ہیں اصحابِ کربلا کے یا شہدائے کربلا کے یہ جو مسائب ہیں یا جو مسئبتیں ہیں جو ٹوٹ پڑی جو ذکرِ شہادت ہے اس کی کہتے ہیں کہ کوئی اصل نہیں حالانکہ جس قدر کتابیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اہلِ بیعتِ اتحار میں امامِ عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس مہارکے کے بارے میں لکھی گئی ہیں کسی دنیا میں کسی شہید پر اس قدر لکھا یا پڑا نہیں گیا ہے بلکہ ہم تو ہم مسلمان تو مسلمان غیر مسلمانوں کا آپ غیر مسلموں کا آپ لٹیچر اٹھا کر دیکھیں نون مسلم کا دنیا کی ایسی کونسی زبان ہے جس میں سانہِ کربلا کا ذکر نہیں کیا گیا فرنچ ہو انگلیش ہو جرمن ہو لیٹن ہو اٹیلین ہو یا پھر کوئی بھی زبان لے لیا جس میں امامِ حسین علیہ السلام یا پھر اصحابِ کربلا یہ شہدہِ کربلا کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن کچھ ایسے بدنصیب ہیں جو یزید کا بیگرون بیان کرتے ہیں تو کچھ مستنت کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو یزید کا بیگرون بیان کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوں کہ یزید کافر تھا یزید ملعون تھا اور یزید لعنت کا حقدار تھا لعنت کا حقدار ہے اور لعنت کا حقدار صبح قیامت تک رہے گا یزید پچیس ہجری میں امیرِ معاویہ کے گھر محسون بنتِ نجد القلبی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا علمہ ابنِ کسی نے البدایہ والنہائیہ میں یزید کے فسق و فجور کا نقشہ اس طرح پیش کیا ہے کہ یزید راگ اور رنگ کا متوالہ تھا شراب پیتا تھا دیکھیں کیا خوبیاں کیا بیگراؤن ہے اس کا دیکھیں آپ اور ہر وقت اپنے پاس حسین دو شیزائیں اور گانے والی لڑکیاں رکھتا تھا اور خوبصورت لڑکوں کو اپنی خدمت پر رکھتا تھا اور ہر صبح جب اٹھتا نین میں سے تو شراب کے نشے میں مدمست ہوتا تھا اور کتوں کا شکاری تھا بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا اور جب کوئی بندر مر جاتا تاریخ الخلفہ کی میں آپ کو یہ روایت بتا رہا ہوں کہ جب کوئی اس کے پاس پال تو بندر مر جاتا تو افسوس کرتا اس پر آہو بکا کرتا تھا اس لیے کہ یہ یزید شراب پیتا تھا پھر سونتینی ماں اور سونتینی بہنوں اور بیٹیوں سے ہم بسر ہی کرتا تھا استغفراللہ العظیم اور تاریخ نماز بھی تھا یعنی کبھی اس نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی اور یہ عمل اس کا نو عمری سے ہی جاری تھا یعنی حضرت امیر معاویہ کی حیات ہی سے یزید پلید کا یہ کردار رہا کہ وہ کم عمری سے ہی ان سب خرافات کا مرتقب تھا اور قلفہ الاشدین کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امیر معاویہ نے اپنی ہی زندگی میں یزید کے حق میں لوگوں سے جبرن بیعت شروع کر دی تھی جبرن یہاں الفاظ آئیں میں نے تاریخ القلفہ کی آپ کو روایت بتا رہا ہوں کہ جبرن بیعت لینا شروع کر دیا تاکہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا ایسی بہت ساری اسم قرافات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قلب کے اتمنان کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ آپ اگر یزید پر لانتان کرتے ہیں تو آپ حق بجانب ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں دیکھیں امام علی وقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت تیبہ چار ہجری ایک روایت میں چھے ہجری میں سرزمین مدینہ المنورہ میں ہوئی آقا علیہ السلام کی آغوش میں پڑے بڑے سیدے کائنات کی آغوش میں رہے مولا علی مشکل کشا سے علم کا اقتصاب کیا صحابہ کرام کی مخدس صحبتوں اور مجلسوں میں تشریف فرما رہے صحابہ کرام اہل بیت ادھار کا بے حد عدب کرنے والے تھے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا بڑا مشہور واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جسے میرے پیر و مشہ شہداد عضو قوس العظم کی زبان مبارکہ سے کرتا مناس کرتا کہ صحابہ کرام اہل بیت سے ایسی محبت کرتے تھے اے کاش کہ آج بھی لوگ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جیسی محبت اہل بیت ادھار سے کریں بچپن کی ایام ہیں امام حسین علیہ السلام کے ایک طرف حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں جو عمر میں میرے نبی کے شہزاد امام حسین سے بڑے ہیں دونوں میں کچھ باتوں پر انبن ہو گئی کھیل رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے حسین بن علی کیا تم مجھے نہیں جانتے مجھے نہیں پہچانتے میں امیر المومنین کا بیچاہوں میں قلیفہ وقت کا بیچاہوں آدھی دنیا پر میرے باپ کی حکومت ہے یہ حاشمی خون تھا یہ علی کا شعر تھا یہ رسول اللہ کے جانشین تھے یہ کب کس سے دبنے والے ہیں اسی لیے کہ بنو حاشمی اللہ تعالی نے ایک قاس قسلت رکھی ہے ایک قاس طبعہ بنائی ہے کہ یہ کسی سے دبتے نہیں ہیں ان کے مزاج میں دبنا نہیں ہے سر کٹا سکتے ہیں لیکن یہ کبھی کسی کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے اللہ کے علاوہ رسول اللہ کی رضا کے علاوہ تو امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ جا میں تجھے بھی جانتا ہوں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں تو یہ تیش میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم کیا جانتی ہو میرے باپ کے بارے میں تو ارشاد فرمایا میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ تُو میرا غلام ہے اور تیرہ بابا عمر بن قطاب خلیفہ امیر المومنین ہے یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ کا غلام ہے حضرت عبداللہ عمر روایت میں آتا ہے کہ اپنے بابا کے پاس گئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ علی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اب کوئی جنگ ہوگی یا لڑائی ہوگی حضرت عمر نے پوچھا کیا ایسا ہی کہا حسین ابن علی نے آئے پیپر لایا ایک پرچے پر ایک کاغذ پر لکھا اور لکھ کر کہا کہ اس پر مہر لگا دیں گے کہ آپ نے ایسا کہا کہ میرا بیجا آپ کا غلام اور میں آپ کے نانا جان کا غلام تو کہا بلکل آپ میں مہر لگا دوں گا اپنے نام ماہ کی مہر لگا دی رخص کرنے لگے مسجد نبوی میں لوگوں نے کہا کہ فارض فتح ہوا اتنی خوشی نہیں شام فتح ہوا اتنی خوشی نہیں اے عمر کیا بات نے تمہیں اتنا خوش کر دیا تو کہنے لگے اب تک فکر من تھا کہ خبر میں کیا پروانہ لے کر جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں کیا صورت دکھاؤں خسین ابن علی نے مجھے نجات کا پروانہ دیا مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی دیا کہ میری اولاد ان کی غلام ہیں اور میں ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کا غلام ہو تو دوست تو پتا نہیں آج کیا ہو گیا ہے لوگوں کو اہلِ بیتِ اتھار کی غلامی سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے مقام اور مرتبے پر یہ راجی نہیں ہوتے جب ہم ان کے فضائل مناقب بیان کرتے ہیں قریب نواز نے ان کے مناقب بیان کیے سرکار غوث العظم نے جن کے مناقب بیان کیے تو قادریوں ششتیوں شہروردیوں رفائیوں نقشبندیوں کو کیا یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے پیشماؤں کی طرح اپنے رہنماوں کی طرح اپنے مرشیدین کامل کی طرح یہ بھی فضائل اور مناقب بیان کریں لیکن ان کو اہلِ بیتِ اتھار سے اتنا بغس اتنی قدورت ہے کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ضرور لیتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر قطعی طور پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں ہم نے بزرگوں کی صحبتیں پائی ہیں ہم نے شہزادِ حضور غوث العادم حضور قطیبِ دکن علیہ الرحمت و رضوان کا زمانہ دیکھائے ہم وہ ہیں جو اہلِ بیتِ اتھار سے محمد کرتے ہیں اور صحابہِ کرام کا عدب کرتے تھے اور کرتے رہیں گے اگر آپ کو جاننا چاہیے شہزادِ غوث العادم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صحابہ کے طریقے پر تو چلتے ہیں لیکن صحابہ کے عقیدے پر نہیں چلتے پیر عمرش سعدادِ غوث العادم اور اللہ کی لاکھوں کا روڑ و رحمتیں ہوں وہ اشارت فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کا طریقہ تو تم کو معلوم ہے لیکن صحابہ کا عقیدہ تم کو معلوم نہیں کہ وہ اہلِ بیتِ اتھار کے مطالق کیا عقیدہ رکھتے تھے کیسی محبت رکھتے تھے کیسا جذبہِ عیسار رکھتے تھے مدینہ تلمنورہ کے سرزمین ہیں جریر القدر صحابی رسول حضرتِ سجدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتبِ احادیث میں سیاہِ ستہ میں جن کے نام سے ہزاروں احادیث مروی ہیں احادیث کا زخیرہ جن کے نام سے محصوب ہیں اور یہ فتح قیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے قیبر کے بعد حضور پاک علیہ السلام تین سارے تین سال حضور پاک علیہ السلام پہ حیاتِ طیبہ رہی اور اصحابِ صفحہ جو میرے آخہ پاک علیہ السلام کے روزِ اخدس سے غجرِ مبارکہ سے متصل جو ایک پرائیٹ فارم تھا وہاں پر بیٹھتے تھے اصحابِ صفحہ میں سے تھے آپ کو پتا ہے کہ اتنا زبردست حافظہ کیسے کہ ہزاروں احادیث حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برفوعن روایت ہوئی ہیں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا بات اتنی سی ہے آدھی سے مبارکہ میں آیا ہے کہ مرتبہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام دودھ نوش فرما رہے تھے حضور دودھ نوش کر رہے تھے اور پیتے پیتے حضور کو آواز آئی گھر سے کچھ کام کی غرض سے حضور بالائی خانے میں اوپر کی طرف تشریف لے گئے حضرتِ ابو حریرہ اصحابِ صفحہ کے ساتھ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے لبھائی مبارکہ سے آگے اور فوراں آگے اس پیالے کو اٹھایا دیکھا کہ حضور کے لبھائی مبارکہ کے نشان لگے ہیں اس پر حضور نے ابھی ابھی اسے نوش فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اسے پی لیا حضور باپس تشریف لائے اور آکر جب دیکھا کہ میں نے دودھ رکھا تھا اور یہ پی گئے ہیں اس سے پہلے وہ ابو حریرہ کی کنیت سے نہیں جانے جاتے تھے میرے ربی مسکرائے اور مسکراء کر فرمایا ابو حریرہ یعنی بلیوں والا جو طریقہ ہوتا ہے یعنی آپ اگر دودھ رکھیں اور رکھ کر چلے جائیں تو بلی اگر فوراں اسے نوش کر لیتی ہے ٹھیک کسی طرح ابو حریرہ جا کر استبراکن اسے حاصل کیے حضور ناراض نہیں ہوئے ایسے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ تُو نے میرا بچہ ہوا پیا ہے اللہ تیرے علم میں اور تیرے حافظے میں خوب برکت اتا فرمائے یہ حضور پاک علیہ السلام کی دعائیہ کلمات تھے کہ اے ابو حریرہ تُو نے میرا جھوٹا پیا ہے اے ابو حریرہ تُو نے میرا تبرک حاصل کیا ہے لہٰذا تُو تیرا حافظہ اللہ رب تبارک و تعالی بہت قوی اور مضبوط فرمائے گا یہ حضرت ابو حریرہ کا حافظہ تھا تو دوستو ایک بار لبہائے مبارک لگنے سے جو تبرک بن جائے اس کو پینے والوں کا یہ حافظہ ہے تو مجھے کہنے دے مولا علی مشکل کشا کے حافظہ کا کیا عالم ہوگا ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ علی کی ولادت پر حضور تشریف لے گئے اور اپنی زبان مبارک مولا علی مشکل کشا کو چسائی ہے حسنین کریمین کو اپنی زبان مبارک چسائی ہے جس نے میرے نبی کی زبان مبارک چسی ہے ان کے حافظہ کا عالم کیا ہوگا لیکن یہ بنو اببیہ کی بنو ابباس کی ساڑھے چھ سو سال حکومت کا خمیازہ ہے یہ ان کی جبرن حکومت کا خمیازہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنے بڑے قصارے سے خود کو دوچار کیا ہے کہ جن کے نام سے قطب حدیث بھری پڑی ہونی چاہیے تھی آج ان کے نام سے احادیث خالقال نظر آتی سب سے زیادہ وقت گزارنے والی ذات بابرکت مولا علی مشکل کشا شہر خدا کی ہے کیونکہ علی کی ولادت سے لے کر نبی کے وسال فرمانے تک اتناہ وقت تو کسی نے ساتھ نہیں گزارا کیونکہ قلوت میں بھی ہیں جلوت میں بھی ہیں سب بعد میں آئے علی سب سے پہلے آئے تو سب سے زیادہ احادیث ہونے چاہیے شیخ الاسلام علمہ طاہر القادر صاحب اللہ ان کو سلام بت رکھے میں نے سنا ہے کہ بیس ہزار احادیث مبارکہ یا دو ہزار مجھے اتناہ ملی ہے کہ بیس ہزار کے کم و بیچ احادیث مولا علی سے جو روایتیں ہیں شیخ الاسلام علمہ طاہر القادر صاحب اسے جمع کر رہے ہیں اور انقریب منظر عام پر آئیں گی اللہ رکھ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے قیر عطا فرمائے اور ان کی اس علمی کاوش کو اس صحیح کو قبول فرمائے اور اس کا دنیا و مافیہ میں بہترین عجر عطا فرمائے تو چند باتیں جو ہے شہداد حضور غوث صلی اللہ علیہ وآلہ بزرگوار کی طرح میں آپ کے ذہن میں دالنا چاہتا ہوں کہ کیا وجوہات ہوں کہ جو اہلِ بیتِ اتھار سے نبی کے گھر والوں سے جو لوگ برگشتہ ہو گئے جنہیں جن کی غلامی اور جن کی خدمت کو صحابہِ کرام فخر محسوس کرتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین ادھا سے تشریف لارہے ہیں بچپن کے ایام ہیں امامِ عالی مقام کو آتا دیکھا پیر میں نال نہیں چپل نہیں اور امامِ حسین علیہ السلام کو روکا اور کہا شہزادے آپ کہا تشریف لے جانے کہا کہیں جا رہا ہوں راستے میں روک لیا اور روک کر اپنی چادر نکالی جلیل القدر صحابی رسول ہیں اپنی چادر نکالی اور امامِ حسین علیہ السلام کے قدموں کو اپنی چادر سے جھاڑنے لکھیں توازو ان کے ساری بنو حاشم کے خون میں ہیں دوستو امام حسین نے کہا کہ اے ابو حریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہو آپ تو میرے نانا جان کے برگزیدہ اصحاب میں سے ہو میرے حضور تو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے آپ کے پاس تو علم حدیث ہے آپ خدا کے لئے اس کے رسول کے لئے ایسا نہ کریں تو وہ تاریخ ساز الفاظ مجھے ارض کرنے دیں آپ قدمت میں حضرت سیدنا ابو حریرہ نے کہا کہ اے حسین ابن علی اے رسول اللہ کے شہزادے میں جو قدمت کر رہا ہوں مجھے وہ کرنے دیں مجھے اس سے نہ رکیں اس لئے کہ اگر اہل مدینہ آپ کا مقام آپ کا ردبہ جان جائیں جو مقام اور ردبہ ابو حریرہ آپ کا جانتا ہے تو کوئی بھی آپ کو زمین پر قدم رکھنے نہیں دے گا اپنے سر اور آنکھوں پر آپ کے قدموں کو لے لے گا یہ تھی محبت صحابہ اکرام کی دوستو مسلمانوں اہل سنت پر عمل کرنے والو مسئلہ کہ اہل سنت پر چلنے والو مسئلہ کہ اہل سنت اپنے آپ کو کہنے والو اپنے آپ کو سننے کہنے والو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا صحابہ کا یہ طریقہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو پھر کیا بات ہو گئی کہ اہل بیت اتھار کے مقام کو ان کے ردبے کو جب کوئی گھٹانے کی کوشش کرتا ہے آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہتے ہیں کیا صورت دکھائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کو آپ پر یہ ظلم کیا گیا کہ آپ کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نکالا گیا یہ آپ کا نقصان ہے یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا نقصان ہے اسی لئے اہل بیت کی محبت کو منصوبہ بن طریقے سے پری پلان طریقے سے ایک منصوبے کے تحت ایک پروگرام کے تحت آپ کے دلوں سے آپ کے قلوب سے ایجنڈے کے تحت اہل بیت کی محبت کو نکالا گیا اسی لئے میرے نبی نے فرمایا ہے نبی کا ارشاد برحق ہے کہ جو میری آل کی محبت میں مر جائے گا وہ درجہ شہادت پر فائز ہوگا حضور نے فرمایا ممات آل محمد کہ جو میری آل کی محبت میں مر جائے گا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو شیطان یہ نہیں چاہتا شیطان کا تولہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا قاتمہ بالقیر ہو یاد رکھیں ایک طرف اولیاء ہیں اولیاء اللہ ہیں جو صالحین ہیں اور ایک طرف قرآن کی اسطلاح ہے اولیاء التاغور کہ جو شیطان کے ہم نباہ ہیں یہ دونوں جاری رہیں گے صبح قیامت تک دونوں پیرلل فورسے سے یاد رکھیں ایک طرف قوت رحمانی ہے تو ایک طرف قوت شیطانی ہے لا قوت الا باللہ برق ہے لیکن قوت اللہ رکھت بارک و تعالی نے اسے بھی عطا فرمائی ہے اس نے اللہ سے وعدہ لیا محلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا سارے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا لیکن مخلص بندوں پر میرا کوئی دعو نہیں چلے گا کوئی میرا حربہ نہیں چلے گا لیکن جو غیر مخلص رہے گا اس پر شیطان کا دعو ضرور چل جائے گا مخلص کون وہ جو اہلِ بیت یا اتھار کے طریقے پر چلنے والے مخلص کون اولیاء اللہ کسی بھی ولی نے کبھی بھی مجھے بتائیے مولا علی کی شان میں گستاخی کیے ہو ہی نہیں سکتا مجھے بتائیے کیا کبھی کسی ولی نے سیدہِ کائنات سیدہ فاطمت و زہرہ کی شان میں گستاخی ہے چودہ سو سال کی تاریخ مجھے لاکر بتائیے کیا کبھی کسی ولی کامل نے سیدہِ کائنات کی شان میں گستاخی کی ہے نہیں کی ہے حسنینِ کریمین کی شان میں گستاخی کی ہے نہیں ان کی گلی پر بیٹھنے والے کتے کی تک گستاخی نہیں کی ہے تو کبھی کسی ولی نے گستاخی نہیں کی ہے گستاخی کی ہے تو نام نیاد مولویوں نے کی ہے اللہ والوں نے نہیں شیطان والوں نے کی ہے رحمان والوں نے نہیں شیطان والوں نے کی ہے اللہ کے دین پر چلنے والوں نے نہیں منافقوں نے گستاقیاں کی ہے یہ تو ہمیشہ ان کا عدب کرتے رہے معروف کرقی نے اہلِ بیعت کا عطب بتایا سرِ سقتی نے اہلِ بیعتِ اتحار کا عطب بتایا ہے حضرت جنیدِ بغدادی نے اہلِ بیعتِ اتحار کا عدب بتایا ہے ابو بکش شبلی نے اہلِ بیعتِ اتحار کا عدب بتایا ہے معروف کرقی ہوں کہ سرِ سقتی ہوں کہ جنیدِ بغدادی ہوں کہ بشرِ حافی ہوں کے زنین مصری ہوں دنیا ولایت کے جتنے آفتاب اور مہتاب گزرے ہیں نبی کے گھر والوں کی علاوہ ان سب نے بات یہی بتائی ہے کہ نبی کی اہل بیعت کا آتب کیا جائے حضرت قاجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں جتنے سراسل طریقت ہیں وہاں پر جا کے اس ذات بابرکت میں جمع ہو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں میں جب حدیث کا کام کرتا تھا حضرت قاجہ حسن بصری جن کا سلسلہ جتنے قادری ہیں جتنے تشتی ہیں سب کا سلسلہ وہیں سے جا کے ایک قضم ہوتا ہے جس کی ذات بابرکت میں ایک خلافت امام حسن اور امام حسین کو دی اور ایک خلافت مولا علی مشکل کو جانے حسن بصری کو اطاف فرمائی وہ حسن بصری قدرشات فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں کوئی حدیث مولا علی سے روایت کرتا تو ان علی ابن ابی طالب نہیں کہتا ان ابو زینب کہتا اللہ حسن یعنی امام حسن امام حسین کا بھی نام نہیں ابو زینب سیدہ اس لیے کہ مجھے قوف تھا کہ بنو امیہ کی تلوار کہیں میرا سر قلم نہ کر دیں اور میں اس لیے قائف تھا کہ مجھے علم کا کام کرنا تھا مجھے شریعت کا کام کرنا تھا مجھے طریقت کا کام کرنا تھا جب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو امیہ کی تلوار کا قوف تھا کام کرنے کے لیے تو وہی سلسلہ وہی مزاد آج بھی آپ کے اس دور میں موجود ہے آج بھی مولوی اپنے قلم کے ذریعے سادات کرام کی شان میں رقیق حملے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں آپ پہچانے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ڈیفرنشیئٹ کریں یہ آپ کا اختیار ہے آپ کو اللہ نے اقل سلیم عطا فرمائی ہے آپ سوچیں سمجھیں اور یہ تیہ کریں کہ آپ کو اپنی اولاد کو کہاں رکھنا ہے اہل بیعت کے ساتھ رکھنا ہے ان کی خدمتوں میں رکھنا ہے یا پھر آپ کو ان سب حضرات کو اپنی اولادوں کو یزید کے لشکر میں شامل کر دینا ہے تو دوستو نہیں کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد قطعی طور پر یزید کے لشکر سے بجائے اور یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں قائم اور دائم رکھیں سب قیامت تک رکھیں اپنی نسلوں کو امام حسین علیہ السلام کے واقعات شہادت ضرور بتائیں کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جو اتنا دردناک رونما ہوا ہو امام علی مقام سجدہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبریں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے ولادتِ طیبہ کے ساتھ ہی دے دیتی جبرائیلِ امین آئے تربلا کی مٹھی اٹھا کر لائے حضور کی خدمت میں پیش کی حضور کی گود میں امام حسین تشریف فرما ہے اور کہا کہ اے یا رسول اللہ یہ وہاں کی تراب ہے جہاں حسین کو شہید کر دیا جائے گا میرے نبی کے خلبِ اخدس پر کیا گزری ہوگی آپ اس بات کا اندازہ لگائیں جان سے زیادہ چاہنے والے نواسے کی شہادت کی قبر لے کر جبرائیلِ امین آئے اور کہا اللہ نے یہ فیصلہ قطعی طور پر کر لیا ہے کہ حسین کربلا کے سرزمین پر اسلام کی بقا اسلام کی سربلندی کے لیے قربان ہوں گے یعنی ایک طرف اسلام ہے ایک طرف حسین شہیدِ کربلا ہے میرے نبی کے نواسے ہیں اسلام کو بچانا ہے حسین کو قربان کرنا ہے کوئی بھی باپ اگر سچا مسلمان ہو تو اسلام کو بچائے گا اپنی اولاد کو نہیں بچائے گا فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہنے والے مسلمان کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اسلام جاتا ہے تو چلا جائے اولاد کو بچا لیا جائے نہیں یہی جذبہِ ایمانی ہیں جو کربلا کے سرزمین پر امام حسین نے ہم کو عطا کیا ہے اور آخو مولاہ علیہ السلام نے تمام امت کو حاصلہ دیا ہے کہ اسلام پر اگر کبھی کوئی آنچ آئے تو اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو کر دینا حق پر کوئی آنچ آئے اولاد کو قربان کرنا پڑے میں کرنے والا ہوں تم بھی کر دینا اگر اسلام کے دامن کو بسق کیا جائے تعلیمات اسلام کو توڑ اور مڑوڑ کے پیش کیا جائے حلال کو حرام حرام کو حلال کیا جائے تو اے میرے امتیوں میں نے حسین کو قربان کیا ہے کربلا کے سرزمین پر تم بھی کر دینا صبر خرار اگر نہیں آئے تو کربلا کی طرف دیکھ لینا تمہیں صبر بھی آ جائے گا اور تمہیں خرار بھی آ جائے گا غم ہوں پریشانی ہوں اندو ہوں مسیبتیں ہوں دشواریاں ہوں آزمائشیں ہوں اگر تم کو ان سب سے نپٹنے کا حوصلہ چاہیے تو کربلا کے میدان کی طرف دیکھ لینا امام حسین کی زندگی مبارکہ کی طرف دیکھ لینا اپنی اولاد کو خربان کرنے کا جذبہ حسین ابن علی سے سیکھنا اپنی مال کو اپنے کمبے کو اپنے بچوں کو اپنے بھتیجوں کو اپنے بھانجوں کو اپنی ساری اولاد کو دودھ پیتے ہوئے چھ مہینے کے حضرت سیدنا علی ازغر کو خربان کرنے کا جذبہ اگر تمہیں سیکھنا ہو تو شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام سے سیکھ لینا اسی لیے کہ رہتی دنیا تک یہی اہلِ بیتِ اتھار کا احسان ہے جو ہمیں مسلمان بنا کر رکھ رہا ہے اور کربلا کے سرزمین پر اگر امام حسین نے یزید کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہوتا تو سب کچھ رہ جاتا اسلام نہیں رہتا امام حسین نے یہ جو خربانی دی ہے اسلام کی بقاہ اسلام کی سربلندی کے لیے دی ہے امام حسین نے کربلا کے سرزمین پر اپنے کمبے کو لٹایا ہے تو اسلام کے پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے اور اتنی بلندی پر پہنچایا ہے کہ کسی بھی وقت کے کسی بھی یزید کا ہاتھ اس بلندی تک نہیں پہنسکے گا اس بلندی پر امام حسین نے اسلام کا پرچم اپنا سر کٹا کر نصف کیا ہے کہ اس بلندی تک کسی بھی یزید اور یزید کا ہاتھ صبح قیامت تک نہیں پہنسکتا جو حق ہے حق کو حق بتایا ہے جو باطل ہے باطل کو باطل بتایا ہے ایک سٹھ ہجری میں جب یزید تخت پر فائز ہوا جبرن اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینی چاہے امام حسین نے انکار کر دیا ولید بن عدبہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس کے پاس پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو میری امام حسین نے کہا کہ میں نبی کا شہزادہ ہوں میرے گھر میں رسالت ہے میرے گھر میں نبوت ہے میرے گھر میں ولایت ہے میرے گھر میں امامت ہے امام حسین نے کہا کہ میں ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا اس لیے کہ امام حسین اگر ہاتھ دے دیتے تو اسلام ہاتھوں سے نکل جاتا دوستو اس لیے امام حسین نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ دوں گا مدینہ چھوڑے شعبان میں میرے امام پاک مکہ آئے مکہ میں جبرز بردستی کی گئی امام پاک علیہ السلام ذلحجہ کے مہینے میں ایک سٹھی ساٹھ ہجری میں مدینہ المنورہ سے نکلے اپنے خاندان کے چند اقربہ کو عائزہ کو بیماری کے سبب مدینہ پاک میں چھوڑا وہاں سے اپنے کمبے کو لے کر بہتر نفر سے خصیہ زیادہ دوست لوگ نہیں دوست صرف بہتر بہتر کو لے کر نکلے امام مسلم نقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچازات بھائی کو روانہ فرمایا اور کہا کہ آپ جائیں اور جا کر آپ کوفہ کے حالات دیکھیں کوفہ کے لوگوں نے قطود بھیجے ہزاروں کی تعداد میں امام حسین سے کہنے لگے آپ ادھر آ جائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں شام میں یہ بیٹا ہے کوفہ سے شام قریب ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام پر مقرر قطود آتے رہے امام حسین نے کہا کہ کوفہ والے کل کے دن قیامت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ اے حسین آپ کیوں نہیں آئے تھے ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے آپ نے نانا کے دین کو نہیں بچایا ادھر صحابہ کے مقدس گروہ نے کہا کہ حسین آپ ہرگز اس طرف نہ جائیں کوفی وڑے دغاباز ہیں کوفی لا یوفی کہا گیا ان پر اعتبار نہ کیا جائے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں حجت قائم کرنے کے لئے ضرور جاؤں گا حضرت مسلمین عقیل کو بھیجا مسلمین عقیل گئے شہید کر دیئے گئے اور حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معذول کر دیا جو کفا کے گورنر تھے اور خود وہاں پر گورنر بن کر بیٹھ گیا قتل عام کا سلسلہ شروع کیا امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے جسے مقام صفحہ کہتے ہیں وہاں پر جب پہنچے تو فرزخ نام کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا اس سے پوچھا کہ کفا کے کیا حالات ہیں تو اس نے کہا کہ خلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں ونو امیہ کے ساتھ ہیں یعنی لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ساری کو ساری تلواریں آپ کے خلاف ہیں خافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا پھر ایک منزل پر امام پاک نے خافلے کو تہرنے کا حکم دیا ایک اوٹنی سوار آتا ہوا دکھائی دیا جب وہ نزدیک آیا تو امام پاک نے حضرت عباس کو حکم دیا عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کہ اسے اوٹنی سوار کو میرے پاس لے کر آؤ درہا میں کوفہ کے حالات تو سنوں ابھی تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی مولا حسین کو اطلاع نہیں ہوئی تھی جب اوٹنی سوار قریب آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہیں تو کہا کوفے سے آ رہا ہوں تو پوچھا کہ کوئی خبر ہے تمہارے پاس کے کوفے میں کیا ہوا تو کہا کوفے کے حالات بہت قراب ہیں کرفیو لگا ہوا ہے کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے ہر طرف گھرام مچا ہوا تو کہا کیا ہو گیا تو کہنے لگا کہ کوئی مسلم نامی شخص نبی کے گھرانے سے آیا تھا اسے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا جتنا سننا تھا کہ امام علی مقام کے آنکھوں سے آنس وہ روا ہو گیا امام علی مقام سجدہ امام حسین بہت محبت کرتے تھے حضرت مسلم بن عقیل سے اس کے بعد کہا گیا اس قدر بے دردی کے ساتھ ان کی لاش کو نوجوان بچوں کے حوالے کر دیا کہ کوفہ کے بازاروں میں وہ لاش کو گھسیر تلے کر گئے اور لاش کو پرخشے اڑائے اس کے بعد چوہ میں اسے نصب کر دیا گیا زارو قطار امام علی مقام رونے لگے ادھر بی بیوں کی چیخیں نکل گئیں حضرت مسلم بن عقیل کی صاحب زادی ایک روایت میں آتا ہے کہ کربلا کے خافلے میں ساتھ تھی جب چیخیں مار کے سب رونے لگے تو امام حسین نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی بیچی کو بلا کر لاؤ جب بیچی کو بلا کر لائیا گیا تو امام حسین نے ایسے ان کے سرے اقدس پر ہاتھ رکھا حضرت امام حسین نے ایسے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر دعائی کلمات ادا کیے تو پانس سال کی عمر ہے اس شہزادی کی اور بنو حاشم کا خون ہے کہنے لگی کہ یا حسین اس قدر محبت اور شفقت سے کوئی ہاتھ تو یتیم کے سر پر ہی پیٹتا ہے کیا میرے بابا شہید کر دیئے گئے امام نے کہا ہاں میرا بھائی شہید کر دیا گیا اب یہاں سے سختیاں شروع ہوتی ہیں پھر امام علی وقام سیدنا امام حسین سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں آگے نہ بڑے امام پاک نے فرمایا کہ نہیں مجھے میری قط لگا بتا دی گئی ہے اسلام کی سربلندی اسی راز میں ہیں کہ حسین ابن علی اپنی جان کو قربان کر کر اسلام کو بچا لے جان بچاتا ہے اسلام نہیں بچے گا اور اسلام بچانے کے لیے جان کو قربان کر دے پڑے گا اسی جذبے کے ساتھ امام علی وقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آگے بڑے آخر کار دو محرم الحرام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نورانی قافلہ کربلا کے سرزمین پر پہنچا راستے میں خر نے آپ کے رشکر کو روک لیا اور پیچھے آنے کا حکم دیا امام علی وقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جانے دو یا یزید سے بات کرنے دو میں کوئی صورت نکالوں گا حجت قائم کروں گا نہیں رکھا گیا پھر امام پاک علیہ السلام کو کربلا کی سرزمین پر لائیا گیا ایک طرف فرات کی نہر میٹھے اور صاف شفا پانی کی بیتی ہے ادھر امام علی مقام کے قافلے کو پانی سے دور رکھا گیا منصوبہ بند طریقے سے پانی سے دور رکھا گیا پھر امام پاک علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ کمبے کے ساتھ قیمے لگائے گئے پھر یہاں سے پھر پانی بند کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا ایک روایت میں سات محرم ایک روایت میں آٹھ محرم کی صبح پانی کو امام پر بند کر دیا گیا اتنے عصے میں امام سجدہ زینب سجدہ زینب صلی اللہ علیہ نے امام سے ارز کیا کہ اے حسین کوئی ایسا نہیں میرے بھائی جو ہماری مدد کے لیے آسکے کوئی تو آپ کا چاہنے والا ہوگا جو آپ کی مدد کے لیے آئے امام پاک نے کہا کہ بہن کوئی ایسا نہیں جو ان حالات میں آئے میرا ایک دوست ہے حبیب ابن مزاہر میں اس کو بلاؤں گا سجدہ زینب نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ انہیں قتل لکھیں یہ ان کی قسمت میں تھی ان کی قسمت میں شہادت تھی سجدہ حبیب ابن مزاہر جن کا آستانہ کفا میں بڑی شان کربلا میں بڑی شان سے بنا ہوا ہے کہ یہ ان کی قسمت میں تھا کہ وہ امام پاک پر خربان ہو جائے میرے امام نے انہیں قتل لکھا کہ اے حبیب تم چلے آؤ ایک قاسد کو روانہ کیا قاسد گئے دیکھا مرش اللہ ہے کوئی کسی کو نہیں پہچانتا کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا بڑی چپکے سے گئے تو ادھر سے حضرت حبیب ابن مزاہر آتے رزر آئے وہ قط پہچان گئے کہ یہ حبیب ابن مزاہر ہے قط دیا کہا اپنی ابا میں چھپا لو گھر آئے قط پڑھا رونے لگے بیوی سے کہا کہ میں کیسے جاؤں نبی کا نواصہ بلاتا ہے تمہیں اس حال میں چھوڑ گئے بیوی نے کہا کہ نبی کے نواصے پر اپنی جان قربال کر دو تو یہ حضرت عبیب ابن مزاہر آئے اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی جان کی نظرانہ پیش کیا اس طرف سے حضرت حر جو میرے امام کو لے کر آئے تھے اور لے کر یہ آئے تھے کہ پانی سے دور رکھا یہ نہیں جانتے تھے کہ یزیدی لشکر اس قدر ظلم بربریت کی انتہا اہلِ بیعت پر کر دے گا لہٰذا یہ اب لے کر آئے آ کر روکا تو دل میں کہیں نہ کہیں شرمندگی تھی دل میں کہیں نہ کہیں پشمانی آس کے آثار نمائع ہو رہے تھے بیچین اور مصطرب تھے جب بلاخر دس محرم کی صبح عمر بن زاد رہے گئی جسے حکومت کا ابن زیاد نے وعدہ کیا تھا جو یزید کا چارج تھا جو رہے کی حکومت اسے دی جانے والی تھی اور یہ کوئی معاملی آدمی نہیں تھا دوستو جس نے شہداء کربلا پر پہلا تیر چلایا وہ کوئی مولا یا مولوی کا بیچہ نہیں تھا شہزاد حضور غوصل آدم وارد ماجد حضور خطیب دکن علیہ رحمت ورزوان اشارت فرمایا کرتے ہیں کہ جب بگاڑ آتا ہے تو صحابہ کے بیچوں نے نبی کے نواسے کو نہیں پہچانا اور صحابہ میں کوئی عام صحابی بھی نہیں اشرہ مبشرہ میں حضرت سجدنا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہو کا نام نامی آتا ہے ان کا بیٹا عمر بن سعید تھا پیروہ مشہر سیدہ جو غوصل آدم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب بگاڑ آتا ہے تو صحابی کا بیٹا نبی کے نواسے کو ڈائریکٹ نواسے کو نہیں پہچانتا ہے تو آج چودہ صدیوں کے بعد اگر کوئی مولا یا مولوی نبی کی آل کا حق تلف کر رہا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے تو یہ تو چلتا آیا ہے یہ تو چلتا رہے گا اور سعدات کرام نے اپنی جانے اللہ کی راہ میں قربان کی تھی کی ہیں اور وقت آئے گا تو یہ کرتے بھی رہیں گے اور یہ کبھی کسی سے ڈرنے اور یا دبنے والے ہرگز نہیں ہیں پھر امام علی وقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ایک طویل واقعات کی فہرست ہے آپ شہادت کے عنوان سے علماء سے مشایخ سے خطابات سمات کرتے ہیں حصول سعادت کے لیے بس چند منٹات کے لیتے ہوئے چند باتیں کروں تاکہ ذکر شہادت کرنے والوں میں اس غلام قادری کا نام بھی شامل ہو جائے اور کل کے دن میرے لیے یہ نجات کا پروانہ بن جائے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام بلاخر شبعہ شورا بھی آئی جیسے آج ہے امام حسین نے محلت مانگی بعض آشخین نے اولیاء کاملین نے کہا کہ اس محلت کے پیچھے کیا راستہ تو محلت کے پیچھے صرف اتنا راستہ کہ امام سیدنا علی ازغر رضی اللہ تعالی انہوں کی عمر مبارک نو محرم کی رات نو محرم کی شب پانچ مہینے ونتیس دن کی تھی یعنی اگر دس محرم آتا تو چھے ماہ کی ہو جاتی اور شریعت کا اصول ہے کہ جب کسی جانور کی خربانی کی جائے تو چھے مہینے کا کم سے کم جانور ہونا چاہیے تو بعض اولیاء نے اس واقعے کو یوں نقل کیا ہے کہ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ چھے مہینے سے کم میٹے کی میری خربانی دی جائے کیونکہ امام کی نگاہیں سب دیکھ رہی نور نبوت سے وہ سب دیکھ رہے تھے ہم قادری ہیں ہم چشتی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ سرکار شاہ جیلانی بغداد میں اپنی مرقد مبارکہ سے ہم کو ملاحظہ کر رہے ہیں ہم چشتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ غریب نواز سرکار اجمیر المبارکہ میں اپنی گمبد اغدس میں لیڑ کر ہم سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو سید شہدہ امام حسین جن کے صدقے ساری دنیا کو ولایت ملی ہے ان کی نور بصیرت کا عالم کیا ہوگا ان کی نور بصارت کا عالم کیا ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کو شہید ایک کے بعد ہو جانا ہے پھر رات بھی آئی جسے علمان مشایخ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ ایسی رات کہ امام علی مقام مساری رات عبادت کرتے ہوئے گزار دیں جب صبح ہوئی تو جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا اور ابن زیاد نے کہا عمر بن سعج سے کہ میں نے سنا کہ تو حسین سے جا کر گفتبو کر رہا ہے اگر ایسا کرے گا تو تجھے رے کی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور تُو ہاتھ دھو دے اور اگر تُو حسین کو قتم نہیں کر سکتا قتل نہیں کر سکتا تو شمر بن جوشن کو تُو سارا معاملہ اس کے حوالے کر دے اور تُو نکل جا میرے جد کریم سیدنا غلام علی قادری المصوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اس لشکر جررار کے تفصیلات مشکات و نبوہ کے جلد دوئم میں اشارت فرمائے یہ کتاب ہے جو ڈھائی سو سال پہلے لکھی گئی تھی اور اس میں فرمایا کہ جب لشکر جررار اتنا نہیں تھا جب ہر کے ساتھ آیا حضرت ہر کے ساتھ تو چار یا پانچ ہزار اشخاص پر یہ مشتمل تھا لیکن پھر جب پتا چلا کہ عمر بن سعید نے امام حسین سے ملاقات کیے آٹھ محرم الحرام کو اور ان کے بیچ میں کچھ مقالمہ ہوا ہے یہ سر جھکا کر واپس چلے گا کہ میں رہے کیوں کو مرتنگی چھوڑ سکتا اگرچہ کہ آپ نبی کے نوازیں ہیں تو کیا ہوا لیکن میں دولت کو بلکل ترک نہیں کر سکتا مشکات نبوہ میں سیدی سیدنا غلام علی قادری المصوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بارہ سو چالیس میں لکھی گئی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ پس شمر زلجوشن کو چار ہزار سواروں کے ساتھ روانہ کیا کس نے ابن زیاد نے اور اس کے پیچھے یزید کلبی کو دو ہزار اور حسین نمیر کو چار ہزار اور عمر بن قیز کو دو ہزار اور اس کے پیچھے قیز بن ہنزلا کو دو ہزار اور اس کے اقب میں یعنی اس کے پیچھے نصر شامی کو دو ہزار اور اس کے پیچھے حجاج بن حرکر کو دو ہزار اشقات کے ساتھ بھیجا تاں کے سترہ ہزار سوار پیادہ عمر بن ساز سے جاملے جس کے تیت پانچ ہزار کا لشکر جرار موجود تھا تو یوں ملا کر کل ملا کر تیداد باویس ہزار کی ہوئی ایک طرف باویس ہزار کا لشکر جرار ہے دوستو ایک طرف سے بہتر نفوس خدسیہ ہیں تین دن کے بھوکے ہیں تین دن کے پیاسے ہیں حضور کی شہزادیاں ہیں مولا علی مشکل کشاہ کی شہزادیاں حضرت زینب حضرت امی قلسون ہیں نبی کا گھرانہ ہیں امام حسین کی ازوار سارے کے سارے موجود ہیں یہ قیامت سغرہ کربلا کی سرزمین پر رونما ہوئی اور امام علی وقام سجدنا امام حسین علیہ السلام میں ایک کے بعد ایک اپنے تمام اولاد کو کمبے کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا یقیناً آپ نے واقعات شہادت علماء سے مشایخ سے سماعات کیے ہیں امام علی وقام سجدنا امام حسین کے پر سب سے پہلے قربان ہونے والوں میں عزرتہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دونوں شہزادگان اونو محمد تھے بالکل نو اور دس سال کے بچے ہیں چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر آئے سیدہ زینب نے کہا کہ بھائی ان کو پہلے قربان ہیں انہوں دو آخہ حسین نے کہا کہ بہن یہ تمہاری امانت ہے یہ تمہارا مرافع کا سہارا ہے یہ تمہارے لخت جگر ہیں میں ان کو قربان ہونے کیسے دوں کہا کہ اگر میرے بھائی حسن ہوتے تو آج میری حمایت کرتی میری ماں فاطمہ ہوتی تو میری حمایت کرتی میرے بابا علی ہوتے تو میری حمایت کرتی اے حسین تمہاری جان بہت قیمتی ہے میں آخری سانس تک تمہاری جان کی حفاظت کی کوشش کروں اللہ اکبر یہ سیدہ زینب کا جذبہ تھا یہ سیدہ زینب پہ کردار تھا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے ذکر مبارکہ کے لیے پھر ایک الگ مجلس چاہیے ایک الگ بحفل چاہیے ایک الگ مجلس چاہیے بات لفظوں میں نہیں سما سکتے کہ ان کا اسلام پر کتنا بڑا احسان ہے اور صبح قیامت تک رہے گا پھر حضرت عون و محمد گئے چھوٹے سے بچے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جس طرف جاتے شیروں کی طرح گھج جاتے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے سب مل کر ایک ساتھ نو دس سال کے بچوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں دیکھیں پھر ان کے جسم کو چھننی چھننی تکڑے تکڑے کر دیا جاتا ہے پھر حضرت خاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ چچا مجھے جانے دے کہا تجھے کیسے جانے دوں تم تو میرے بھائی کے نشانی ہو کہا کہ اگر بابا ہوتے تو یہی کرتے ہیں یہ لے قط امام حسن علیہ السلام نے پہلے ہی قط لکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایسا کوئی مارے کا جب پیش آئی کر بلا گا جنگ کا اور تمہارے چچا تمہیں اجازت نہ دیں تو میرا قط دینا اس میں حکم تھا کہ اے حسین میرے بھائی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری اولاد کو تم پر قربان ہونے کا تم موقع انایت کرو یہ محبت ہے لے بیت اثار کی قربانیاں پھر حاگے بڑے حضرت سجدنا قاسم شہید ہو گئے پھر علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون علی اکبر میرے امام پاک علیہ السلام کے شہزادے امام حسین علیہ السلام وہ سلام کے شہزادے اس قدر محبت میرے آخا علیہ السلام کے شہزادے سے امام حسین کو تھی کیوں نہ ہو کہ یہ شبیہ پیمبر تھے ایک 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 احادیث میں آیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سر کے بعد سے سینے تک حضور کے مشابہ تھے اور سینے سے لے کر خدموں تک امام حسین مشابہ تھے یعنی جب کسی کو حضور کے چہرے کی یاد آتی صحابہ کو تو امام حسن کو بلاتے اور کسی کو نبی کے خدموں کو دیکھنا ہوتا تو امام حسین کو بلاتے اور دونوں کو ٹیرا کر دیکھ لیتے تو ان کی آنکھوں کے تھنڈک مل جاتی اب وہی شبیہ پیمبر ہو بہو امام علی اکبر علیہ السلام میرے نبی پاک علیہ السلام کا سرہ پاتے میرے آخا امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی میدان کارزار میں گئے شہید کر دیئے گئے یکے بعد دیگر قاندان کے تمام حضرات پھر حضرت ابباس کا ودل قراش واقعہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں حضرت ابباس بن علی رضی اللہ تعالی کون ابباس بن علی وہ شہزاد مولا کائنات کے جن کے لیے مولا علی مشکل کشانے دعائیں مانگی تھے حضرت ام البنین کے شکم مبارکہ سے تولد ہونے والے یہ شہزادیں حضرت ابباس کی جب بلادت ہوئی تو مولا علی کو آ کر خادموں نے بتایا کہ آپ کے گھر بیچا پیدا ہوا مولا نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے حسین کا ساتھی آ جا گیا ہے کرولا میں میرا بیٹا اب تنہا نہیں گی رہے گا نور ولایت حیدر کرار یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ابباس کس قدر جانساری کے ساتھ مولا حسین پر اپنی جان قربان کر کر شہدہ کی فیرس میں اپنا نام شامل کریں گے مولا علی مشکل کشانے روایت میں آتا ہے امام حسین سے کہا کہ سب سے پہلے تم دیکھو یہ تمہارا ساتھی ہے یہ تمہارے ساتھ رہنے اس کا نام تم ہی رکھنا جب آئے مولا تو کہا کہ حسین اس کا نام تم نے کیا رکھا امام حسین نے کہا میں نے ابباس رکھا تو پوچھا کیوں رکھا تو کہا اتنا حسین ہے کہ جب اسے کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا تو شیر کے جیسا اس نے جب انگڑائی لی تو یہ سارا کپڑا پھٹ گیا یہ تو شیر ہے بابا اسی لئے میں نے اس کا نام ابباس رکھا وہی حضرت سیدہ ابباس اپنی بھتیجی سیدہ سکینہ کی پیاس سے تڑپ گئے اور تڑپ کر مشکیزہ بھر کر جب نکلے ایک روایت میں چار کے ساتھ ایک روایت میں تنہا نکل کر جب فراد گئے ہاتھ کار دئیے گئے مو میں مشکیزہ لیا تیریں چلائی گئیں بلاخر حضرت ابباس رونے لگے اور زمین پر جب گرے امام حسین بھاگ کرائے ان کا سر اغدس اپنے ذانوئے مبارکہ پر رکھا اور کہا کہ اے بھائی اللہ تجھ پر رحم فرمائے تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہا کہ میں سکینہ کے لیے پانی نہیں لاسکا اور کہا کہ اے بھائی حسین آپ کو میرے نانا جان کا واسطہ ہے آپ میری لاش کو خیمے تک نہ لے جائیں بلکہ اسے یہیں چھوڑ دیں اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی لاشیں آتی تھیں وہ خیمے کو لائی جاتی تھی اس پر گراہ گزاری کی جاتی تھی خواتین شہزادیان آہو بکا کرتی تھی لیکن حضرت ابباس نے کہا کہ میں اس حالت میں اپنی بھتیجی کے سامنے نہیں جاؤں گا کہ میں ناکام لوٹا ہوں مجھے یہیں پر چھوڑ دیں یہ قیامت کی حول نہ کیا اہلِ بیتِ اتھار پر گزری بلاخر سکینہ علی ازغر علیہ السلام کو میرے آخا امام حسین باہر لائے اور کہا کہ خجت قائم کرنے کے لیے کم سے کم اس کے لیے تو پانی تک دے دو مجھے نہیں دیتے گھر والوں کو نہیں دیتے کوئی بات نہیں خرملہ نے تیر چلایا امام علی مقام کے شہزادے کے یہاں تیر گلے میں لگا خون نکلا امام حسین نے ایسے لے لیا بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان پر اُڑا دیا اس سے شفق ہوا زمین پر گرنے اس لیے نہیں دیا کہ زمین نے چکر کہا کہ اے حسین ابن علی اگر یہ خون زمین پر گر جائے تو خدا کی عزت کی خسم پھر زمین پر کوئی دانہ نہیں یگے گا کیونکہ یہ شہید علی ازغر کا خون ہے یہ معصوم شہید کا خون ہے امام حسین نے ایسے چاہا کہ آسمان میں اُڑا دوں آسمان نے صدا دی ایک روایت میں آتا ہے کہ اے حسین اگر یہ خون آسمان میں تم نے اُڑا دیا تو صبح خیامت تک پھر آسمان سے مینہ نہیں بڑھ سے گا پانی نہیں بڑھ سے گا تو روایات میں آتا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے صاحب بشکات و نبوہ نے فرمایا ہے کہ امام حسین نے وہ خون امام حسین علی ازغر کا لیا سارا ہاتھوں میں جمع کر کر اپنے شہرے پر اپنی داڑی مبارکہ پر من لیا اور فرمایا کہ یہ صبح خیامت تک یہ خون میرے رخصار پر رہے گا اور اسی خون کے بدلے میں اپنے نانا جان کی امت کی شفاعت کروں گا اللہ اکبر وہ امت جس نے امام حسین علیہ السلام کی کمبے کو ان کی آل کو ان کی اولاد قربان کر دیا اسی امت کی مغفرت کی خاطر میرے امام پاک نے سیدنا علی ازغر کے قون کو اپنے چہرے پر من لیا اپنی رشن مبارکہ پر من لیا اور ارشاد فرمایا کہ اسی کا سلام آنوں گا اور اللہ سے نانا جان کی امت کی میں بخشش کروا لوں گا تو یہ احسانات ہیں اہل بیت اتھار کے بالاخر وہ گھڑی بھی آئی کہ امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں اور سیدنا زین العابدین بیمار ہیں وہ اٹھنا چاہتے ہیں سید سجاد علی بن حسین جن کا نام ہے علی اکبر علی ازغر علی بن حسین جب ابن زیاد کے دربار میں شہادت کے بعد مولا سیدنا امام زین العابدین کو پیش کیا گیا اور پوچھا گیا ان کا نام کیا ہے تو کہا علی بن حسین تو کہا کتنے علی ہیں سب کے سب علی ہیں علی اکبر بھی تھے علی ازغر بھی تھے یہ بھی علی ہیں تو امام زین العابدین سید سجاد نے کہا وہ اس لیے علی ہیں کہ تم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ علی کے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے یہ روایات میں آتا ہے تن لوگوں نے چاہا کہ علی کے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے میرے بابا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے صبح قیامت تک مولا علی کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا جب جب علی اکبر کا نام لیا جائے گا مولا علی کا نام یہ حدد کو بیان کیا جائے گا مولا علی کا نام سید سجاد پر کیا جانے والے ظلم وسطم علی بن حسین سلام اللہ علیہ وآلہ کا ذکر کیا جائے گا تب تب مولا علی کا ذکر کیا جائے گا اسی لیے کہ علی کے نام سے ساری زندگیاں ہیں علیہی کے نام سے ساری عزتیں ہیں علیہی کے نام سے طریقت کا ہر سلسلہ ہے اور علیہی کے نام سے اسلام کی بقاہ ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی سے محبت ایمان ہے علی سے بغض رکھنا نفاق ہے منافقت ہے اور کفر ہے دوستو پھر امام علی مقام سجدنا امام حسین کی باری آئی تفصیلات بہت زیادہ ہیں امام علی مقام سجدنا امام حسین علیہ السلام نے حجت قائم فرمائی اپنا تعارف دیا کون تھا وہ باویس ہزار کے لشکر جرلان میں جو یہ نہیں جانتا کہ روح زمین پر اس وقت امام حسین ابن علی کے علاوہ کوئی بھی نبی کا شہزادہ موجود نہیں ہے بلاخر وہ گھڑی بھی آئی کہ امام علی مقام سجدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے سر زمین پر دس محرم الحرام ایک سٹھ ہجری کو بروز جمعہ و وقت اثر شہید کر دیا گیا سر اغدس کو جس میں اغدس سے جدا کیا گیا نیزوں پر اٹھایا گیا پھر اس کے بعد شام غریبہ ہوئی پھر اس کے بعد اہل بیت اتھار پھر جو مسائب کے مظالم کے پہاڑ کے اٹھے گئے پھر اس کے بعد شام کو لے جایا گیا درباروں میں پیش کیا گیا حد کڑیوں میں زنجیروں میں رکھا گیا زندانوں میں ڈالا گیا اس کی ایک طویل داستان ہے الغرز بات اتنی سی ہے دوستو کہ یہ جو اہل بیت اتھار کی خربانیاں تھی یہ جن کا کام تھا انہی کے حصے میں آئی اسلام کو سرفراز کرنا اسلام کو بچانا یا اسلام کے دامن پر احسان کرنا اللہ کے رسول کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ نبی کے گھر والوں کے علاوہ کوئی اسلام پر احسان کرے اسلام پر مسلمانوں پر نبی کے دین پر کسی کا احسان ہے تو وہ کربلا والوں کا احسان ہے اسلام پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ حسین شہید کربلا کا احسان ہے اسلام پر کسی کا احسان ہے تو امام قاسم بن علی بن حسن کا احسان ہے اسلام پر کسی کا احسان ہے تو علی اکبر کی رکھتی ہوئی جوانی کا احسان ہے اسلام پر کسی کا احسان ہے تو علی ازکر کا احسان ہے قسم اللہ یا مولوی کا احسان نہیں ہے دوستو اہل بیت اتھار کا احسان تھا اہل بیت اتھار ہی کے حصے میں تھا اور اہل بیت اتھار ہی کا یہ خاص ساتھا کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے ان سے یہ قربانیاں لی اللہ نے فرمایا اللہ رب تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمایا ہے وہ ساری مسئبتیں سارے انتحانات امام حسین علیہ السلام پر پورے فرمائے حسین زندگی کو کہتے ہیں حسین سرفرازگی کو کہتے ہیں حسین سربلندی کو کہتے ہیں حسین پاک زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہے گا ان سے محبت کرنے والے کل بھی تھے آج بھی ہے صبح قیامت تک رہیں گے میں اللہ رب تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ جو کس ذکر مبارک کیا گیا تیرا تیرے محبوب کا تیرے محبوب کے محبوبوں کا اترت تیبہ کا آل نبی کا جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے آن لائن ذریعے سے جتنے لوگ اس میں شریک بار رہے ہیں اے پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارکہ میں قول فرمائے اے رب تبارک و تعالی ہم تیرے حضور تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی اہل بیت اتحار کا بالقصوص سید الشہدہ سید الرحمن حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے تمام افراد جو مارے قیربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں ان سب کا وسیلہ لے کر حاضر ہیں اے اللہ ہماری دعاوں کو خبول فرمائے ہمارے پیر و مشہد شہزاد حضور غوث العظم حضور قطیب دکن اللہ ماں سید شہ قاظم پائشہ قادری المصوی الجلانی حدث اللہ حسر رہ العدیز کے درجات کو بولند فرما مولا ان کے فیض کو صبح قیامت تک جاری اور سانی فرما ان کے مشن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما اے باری تعالی ان پر اپنا فضل اور کرم فرما ان کے فیضان سے ان کے مریدوں کے دامن کو بھڑ دے ان کے چاہنے والوں کے دامن کو بھڑ دے اور ان کے مشن پر عام عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرما اے اللہ شہدہ کربلا کے صدقے بیمار کربلا سجد سجاد علیہ السلام کی صدقے جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کامل اطاف فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو کورونا ویرس کی بلا اور وبا میں گھر گئے ہیں پھز گئے ہیں جس میں مبتلا ہو گئے ہیں بیمار کربلا اور شہدہ کربلا سیدہ زینب کی چادر کے صدقے توفیق مولا اس سب کو صحت اور آفیت تا فرما تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو شہدہ کربلا کے صدقے تصدو اے پروردگار ہر بلا سے ہر آفت سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے بحفوظ اور معامون رکھ مولا تیرے حبیب کی امت کی تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے آفتوں سے حفاظت فرما مولا ہم سب کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی اطرت اور اہلِ بیت اطحاب کا محب بنا ان کی محبت میں جلاب اور ان کی محبت میں موت عطا فرما سرکار جیلانی پیرانی پیر سگدن غوث الادم دستگیر کی سچی پکی اٹور مستحکم غلامی عطا فرما سرکار غوث الادم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطا فرما اے مولا اس ذکر کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اطا فرما ہم پر فضل فرما یوم آشورہ کی فضیلتوں سے ہمیں سرفراز فرما یوم آشورہ کی برکتوں سے ہمیں سرفراز فرما ہم سب پر رحم فرما ہم سب پر کرم فرما وصل اللہ تعالی اللہ خیر قلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین ومالینہ اللہ بلاق